سدیوں سے ہمارے پرووجوں کی اہ پرمپرہ رہی ہے جو ہمارے پرووجوں نے پایا وہ ہے جان وہاں انو بھاؤں وہاں ستھ ہم نے پوری دنیا کو دیا اور اسی لئے مہرش منو کہتے ہیں سارے وشو کے لوگ بھارت میں آ کر کے ہمارے پوروجوں سے جان وی جان کی سیکھ شادی اکشہ لیا کرتے تھے ہمارے پوروجوں کا جیون ان کا جیان ان کا چرطر اتنا امنات تھا کہ پوری دنیا کے لئے اپریڑا شوت بنے ہوئے تھے چاہے وہ بھوتکی ویجیان کا کشیت رہو یا آتم جیان کا کشیت رہو دو طرح کی ویدیائیں ہوتی ہیں ایک پراہ ویدیا ایک اپراہ ویدیا پراہ ویدیا برمجیان کو بولتے ہیں پراہ ویدیا وہ ہے جسے آتما تتو کا جیان ہوتا ہے پرماتما کا جیان ہوتا ہے بودھ ہوتا ہے جیون اور جگت کا ستھے ویجیت ہوتا ہے اور اپراہ ویدیا یہ سرشتی کا سارا بھی جیان تاروں کا جیان نکشتروں کا جیان بھوگرب ویدیا کا جیان انترکش کا جیان ہمارے رشمنیوں کو پرمانوں سے لے کر کے پرمیشورت پرینط سب پدارتوں کا جیان تھا اور سرشتی کے آدھ کال سے اب تک ہمارے پوروجو نے اس پوری دنیا کو بہت کس دیا ہے یہ دی ہم آرگی کے کشتر کی ہی بات کریں آدھونک چکت سا ویجیان تو بمسکل دو سو ورش پرانا ہے ایک اربچانوے کروڑ آٹھ لاک ترمہ دار ایک سو نو ورشوں سے ہمارے رشمنی پوری دنیا کو چکت سا ساستر کا جیان دیتے آئے اور میں تو کہتا ہوں ویدوں سے پرارم بھوا یا آئر وید میڈیکل سائنس جس کو ہم انسینٹ میڈیکل سائنس بولتے ہیں پراش آئر ویجیان اور ایک نوین آئر ویجیان مارڈن میڈیکل سائنس اس پراش آئر ویجیان کی دیکشہ اتیت میں ہمارے پورو جو نے پوری دنیا کو دی جتنا اس رشتی کا اتحاس پرانا ہے اتنا ہی آئر وید پرانا ہے اور اس آئر وید کی پرمپرہ میں ہم نے پہلے بھی بہت کچھ دیا ویدوں سے لے کر کے چرکششت دھنوانتری سے لے کر کے اور میں کہوں گا آچارے بارکشن جی تک اس رشی پرمپرہ کو ہم نے اکشن نہ رکھا اور آج یوگ اور آئر وید کے مادیم سے اور پراکرتک چکتسہ کے مادیم سے ویدک جو چکتسہ پدھتی ہے اس کے مادیم سے پوری دنیا کے ساڑھے چھ سو کروڑوں لوگوں کو آج بھی ہم آرگی دینے کا سامرتے رکھتے ہیں دوا کریب پچانس لاک کروڑ روپے کی پوری دنیا میں بکتی ہے اس کے باوجود بھی کتنے لوگ اس دوا کو کھا پاتے ہیں لے پاتے ہیں اس کو کھرید پاتے ہیں اس اپچار سے رابانویت ہو پاتے ہیں اس کے بعد میں لاب کا پرتشت کیا رہتا ہے اس کو ڈھونڈنے جائیں گے تو یہ بہت بیوادوں بھارا ہے چونکہ اب تو پشم میں بھی پستکیں لیکھی جانے لگی ہیں مرتیو ہو رہی ہے دواوں کے دوارہ اس کے بارے میں زیادہ چنتہ ہو رہی ہے اپچار کے نام پر جو پوری دنیا میں آتیا چار ہو رہے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا بہت گمبیرتہ سے سوچ رہی ہے چکتسا کا بھی کہیں اپرادی کرن ہوتا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑی چنتہ کا بشہ ہے چکتسا کا اپرادی کرن بیاپاری کرن تو ایک حد تک مانا کہ کسی پرکڑیا کو چلانے کے لیے جروری ہو جاتا ہے لیکن اپچار جب آتیا چار بن جائے اور چکتسا کا بھی جب اپرادی کرن ہو جائے تو بہت گہرے پرشن چننے لگتے تو عتیت میں ہمارے پورو جو نہیں آئر و جیان کے کشتر میں روگ اور روگوں کا ندان ان کا اپچار ایک ایک جڑی بوٹیوں کے بارے میں ہمارے پورو جو تھا جیان وہ اپنے آپ میں پوری دنیا کے لیے بہت بڑی دین تھی بات یہ دیدرشن ساس ترکی کی جائے تو سانگ کے یوگ نیائے ویششک میمان سا ویدان تعدی درشنوں کی ہماری اتنی سمردہ پرمپراہ ہیں منو ویجیان آتم ویجیان یہ جو بھاونات مک سنسار ہے جس میں ابھی تک پوری دنیا الجی ہوئی ہے یہ الجن ہمارے ریشمنیوں کی ہجاروں لاکھوں کروڑوں ورش پہلے سولت چکی تھی آج پوری دنیا کے پاس ارنط ویبھو ہوتے ہوئے بھی سکھ نہیں ہے شانتی نہیں ہے کیوں؟ ہم اپنے باہیے سروپ میں اتنے علج گئے ہیں کہ جو ہماری ادرس سے ستا ہے جو ہم ایمان سے ستا ہے ہماری جو آدھیات مک ستا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بہت ہی نہیں ہے ہم جی رہے ہیں دنیا میں خود سے ہیں انجان باہر باہر کیا ہم نے پہچان لیکن اپنی پہچان کہیں کھوسی گئی ہمارے رشمنیوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو جو اپنی پہچان دی ان کا خود کا جان کر آیا ہمارا پورا درشن ساستر ہمارے اپنے شدوں کی وہ ادھیات مبیدیا ویدوں کا ہمارا سربا بھومک اور بھیجانے کچند تن وہ اتنی مہان پرمپرہ ہے اس پرمپرہ کو ہم پرام کر دیں کئی بار ہم بھارتیوں کو یا آت مگلانی کا بھاو آتا ہے ہردے میں ایک نراشہ عوشواز کا بھاو آتا ہے کیونکہ ہم نے ٹی بی میں اکالے کی جس سکشہ پدھتی میں دکشہ گرہن کی ہے اس میں بار بار ہمارے من پر یہی پرہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے پوروجوں کو کچھ نہیں آتا تھا جو کچھ دیا پوری دنیا کو وہ پشم نے دیا ہمارے پوروجوں نے سشٹی کے آدھکال سے اب تک پوری دنیا کو دیا ہی دیا ہے ہم نے لیا کسی سے کچھ بھی نہیں ہے اور شب دیا ہے پوری دنیا کو ہم نے پویترتہ دی ہے پوری دنیا کو ہم نے سمردی دی ہے دینے کی بات آئے تو پوری دنیا میں آز سمردی ہے آز دنیا میں دولت مند کون سے دیش ہیں دولت مند دیش یوں کہ انگریج پوری دنیا میں سب سے دولت مند ہوا کر دیتی انگریج جیدی دولت مند ہوئے تو ہم نے کھالی جان ہی نہیں دیا وہ ہماری سمپتی لوٹ کر کے لے کے گئے اور ہمارے جان کو بھی لوٹ کر کے لے کے گئے آج پشم یدی کہتا ہے کہ ہمارے پاس جان ہے تو جان ہم سے لے کر کے گئے اور آج یدی پشم کہتا ہے کہ ہمارے پاس سمپتی ہے تو سمپتی ہم سے لے کر کے گئے بس وہ جیان اور سمپتی ہم سے لوٹ کر کے لے کے گئے اور کہا کہ یہ ہماری ہے وہ ہماری پستکوں سے چورا کے لے کر کے گئے اور سمپتی تو اس کے تو پورے آنکڑیں ہیں پورے ریکوڈ ہیں اس کے تو پورے کی پورے دستاویج ہیں تو پشم نے سمپتی لی تو ہم سے لی پشم نے مطی آئی تو ہم سے آئی پشم نے تھوڑا بہتی چلی ترک کہیں سے سیکھا تو ہم سے سیکھا ہم نے پوری دنیا کو دیا ہی دیا اور شب دیا ہم نے پوری دنیا پر کبھی بھی یدھا نہیں تھوپے ہم نے شانتی کا سندیش پوری دنیا کو دیا اہم نجاہ پروبی تی گناہ لالا گچی تسام ادار چلی ترام تو بسو دھیب کٹم بکم ہول وال ازمائی فیملی یہ سندیش یہ دنیا کو کسی نے دیا پہلی بار تو ہماری پوروز تھے جنہوں نے سکھایا کہ ہم ایک ایشور کی سنتان ہیں ہم سب کا پتہ پرمیشور ایک ہے آؤ ہم سب مل کر کے بڑھیں شانتی سے رہیں ایک دوسری کا خاتلیں عام نہ کریں تو ہمارے پوروزوں نے پوری دنیا کو شانتی کا سندیش دیا ہمارے پوروزوں نے پوری دنیا کو سکشا پدھتی کا پربودھن دیا سکشا کیسی ہونی چاہیے اس کا تو جدی پورے وشوں میں کسی ایک راشت کو گورو جاتا ہے ایچکیشن سسٹم آدرش شکشا پدھتی کیسی ہو وہ تو پورا کا پورا ہمارے پوروزوں کو جاتا ہے تو شکشا ویوستہ چکت سا ویوستہ کرشی ویوستہ نیائے ویوستہ نیائے ساسترکا پرثم گرنٹ منوس سمرتی اور اس کے بعد ارثہ ساستر کی پرثم ویوستہ ہمارے پوروزوں کی دین ہے پوری دنیا کو تو ہمارے پوروزوں نے عطیت میں بہت کس دیا تھا پوری دنیا کو اور آج بھی ہم پوری دنیا کو بہت کس دینے کے لیے تیار ہیں کبھی بھی اپنے بھی تر آتم گلانی کا بھاو نہیں لانا ہمارے پوروزوں نے جو پوری دنیا کو دیا انہا اپنے پرخوں کی پرمپراؤں کو ان کی سنسکرتی کو ان کے ادھیات مباد راشتہ باد اور مانو تاباد اور وش و شانتی کے سندیش کو اپنے جیون میں سماہت کر کے آپ ایک سنسکرتی کی جیون ستمبھ بننا ایک کرتیمان بننا آپ ایک سمجیوتی پنج بننا اور اس پوری جگت کی اندھیارہ کو مٹانے کے لیے آگے پڑھنا کبھی بھی اپنے بھی تر آتم گلانے کا بھاو نہیں لانا بس کہ ہم نے کیا دیا پوری دنیا پوری وشو کو ہم نے دیا ہی دیا ہے بھارت کی وشو کو دین آج کی بیاکشان کا یہی وشاہ ہے اور ایک پرارتنا کے ساتھ اس وشاہ میں اور گہرا پروش پاتے ہیں جب زیروں دیا میرے بھارت نے بھارت نے میرے بھارت نے دنیا کو تب گھن دی آئیں تاروں کی بھاشا سارت نے دنیا کو پہلے سکھلائے دیتا نہ دشملہ بھارت تو یوں چاند پہ جانا مشکل تھا دھرتی اور چاند کی دوری کا اندازہ لگانا مشکل تھا سب جہاں پہلے آئے سب جہاں پہلے آئیں پہلے جن میں ہے جہاں پہ گلا اپنا بھارت وہ بھارت ہے جس کے پیچھے سمسار چلا سمسار چلا اور آگے بڑھا سمسار چلا اور آگے بڑھا یوں آگے بڑھا بڑھتا ہی گیا بھگوان کرے یہ اور پڑھے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے بڑھتا ہی نہ اور پھولے پھلے بڑھتا ہی رہی اور پھولے پھلے ہو 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 ہے پی جہاں کی ری صدا ہے پی جہاں کی ری صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پی جہاں کی ری صدا ہے پی جہاں کی ری صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پی جہاں کی ری صدا جیتے ہیں کسی نے دیس تو کیا ہم نے دو دلوں کو چیتا ہے چہرام ابھی تک ہے نرمی ناری میں ابھی تک سیتا ہے کتنے پاون ہے لوگ یہاں کتنے پاون ہے لوگ یہاں میں ہے پی جہاں کی ری صدا بھارت کا رہنے والا بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پی جہاں کی ری صدا بھارت بھارت وہ بھارت ہے جس نے عطیت میں بھی پوری دنیا کو بہت کس دیا اور آج بھی ہم پوری دنیا کو بہت کس دینے کے لئے تیار ہیں سا پرثمہاں سنسکرتی ہی کیونکہ آدرشوں کو اپنے جیون کا آدھار بنا کر کے اپنے آچن کا آدھار بنا کر کے ہم آگے وڑ رہے ہیں عطیت میں بھی ہم نے بہت کس دیا اور آگے بھی اس دنیا کو جب بھی دینے کی باری آئے گی تب بھارت ہی دنیا کو آگے بھی دیتا رہے گا بھارت نے پوری وشو کو کیا کیا دیا بھارت کی وشو کو کیا ہے دین اسی وشے پر آج کے بھیاکھیان کے لئے میں بھائی راجیو جی کو آمنتریت کرتا ہوں پرم پوجنیے سوامی جی بھارت سوابیمان اور پتنجلی یوگ سمیتی کے سبھی سمباننیے بہنوں بھائیو آج میں آپ سے ایک بہت مہتوپون وشے پر بات کرنا چاہتا ہوں سمباد کرنا چاہتا ہوں اور وہ وشے ہے دنیا کو بھارت کی دین وشو کو بھارت کی دین بھارت نے اب تک دنیا کو کیا کیا دیا ہے بھارت کے دوارہ دنیا میں کیا کیا آیا ہے گیان کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے نیتیوں کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ویابستاؤں کے اس طر پر ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے ایسے کچھ وشےوں پر میں آج آپ سے بات کروں گا بہت ساری روچک جانکریاں آپ کے سامنے پرستط کرنے کی کوشش کروں گا کئی جانکریاں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جو آپ نے پہلے سنی نہیں ہوں گی کسی نے آپ کو بتایا نہیں ہوگا چرچہ بھی شاید آپ کے بیچ میں نہیں ہوئی ہوگی میری آپ سے ایک ونمر پرارتنا ہے وہ یہ کہ آج جو جانکریاں آپ کو ایسی لگیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا یا پہلے کبھی اس کے بارے میں نہیں جانا کسی نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تو ان جانکاریوں کو آپ یہاں سے لوٹنے کے بعد ادھک سے ادھک لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کا اجیان اس مادیم سے ہم دور کر سکیں جو بھارت سواب ایمان کا مادیم ہے میں سب سے پہلے بات شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے بیاکھیان میں وہ یہاں سے کہ ہم سب ہی ودیارتی رہے ہیں اور اپنے جیون میں پڑھائی کر کے نکلے ہیں سب ہی نے پراتھمی کی سطر پر مادیمی کی سطر پر پھر اچھک اکشاؤں کے سطر پر کافی کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن ہمارے مند میں بچپن سے جو ایک بات گھسائی جاتی ہے بٹھائی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھارت سب سے زیادہ پچھڑا ہوا دیش رہا پھر پڑھائی جاتا ہے بتائی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریب دیش بھارت رہا پھر بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کو کبھی کچھ بھارت نے نہیں دیا بھارت کو دنیا کے دیشوں نے بہت کچھ دیا ہم کو بتایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ اگر انگریج نہیں آتے تو اس بھارت میں کچھ نہیں ہوتا انگریج نہیں آتے تو سکھشا نہیں ہوتی انگریج نہیں آتے تو ویجیان نہیں آتا انگریج نہیں آتے تو تکنیک ہی نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ریل نہیں آتی انگریج نہیں آتے تو ہوائی جاج نہیں ہوتا ایسی ایسی باتیں ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں سنتے آتے ہیں اور آپس میں چرچائیں بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اور دربہ کی اس بات کا لگتا ہے کہ ہمارے ادھیاپک ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں گروہ ہمارے جو آج کے برطمان میں ہیں اب گروہ تو کم ہو گئے ہیں سکھشک زیادہ رہ گئے ہیں تو برطمان میں جو ہمارے سکھشک ہیں ادھیاپک ہیں وہی ہم کو یہ سب پڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ دباک میں گھسا دیتے ہیں پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے ایک منو بگیان کی بات سنی ہوگی دنیا میں بار بار کہی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے بار بار بولا جاتا ہے تو تھوڑے دن وہ جھوٹ سنتے سنتے سچ لگنے لگتا تو بھارت کے بارے میں پچھلے کم سے کم ڈھائی تین سو ورشوں سے ایک جھوٹ پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے کہ بھارت ایک گریب دیش بھارت ایک پچھڑا دیش بھارت ایک ویگیانک دیش بھارت ایک ایسا دیش جہاں ویگیان نہیں جہاں تکنی کی نہیں جہاں گنیت نہیں جہاں بھوتک شاستر نہیں جہاں رسائن شاستر نہیں کچھ بھی نہیں بھارت ایک ایسا دیش جو ہر سمیں دوسروں پر نربر بھارت ایک ایسا دیش جو ہمیشہ پراولم بھی بھارت ایک ایسا دیش جس کی اپنی سبیتہ اور سنسکرتی میں گورو کرنے لائک کچھ نہیں اور جو کچھ گورو کرنے لائک ہے وہ پاکھنڈ ہے جو کچھ گورو کرنے لائک ہے وہ عویگیانک ہے اس کا کوئی عویگیانک آدھار نہیں اس کا کوئی تارکک آدھار نہیں اسی طرح کی باتیں پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ہم سب بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سکھشکوں کو جب ہم یہ پرشن کرتے ہیں کہ آپ یہ سب ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو کسی نے ایسے ہی پڑھایا ہے تو ہم تم کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے سکھشکوں کے جو سکھشک رہے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھایا ہے اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ کوفت تب ہوتی ہے کہ ایک سادھارن آدمی بھارت کے بارے میں جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس گیان نہیں ہمارے پاس تکنی کی نہیں ہمارے پاس بگیان نہیں ہمارے پاس ارتشاست نہیں دھن نہیں کچھ نہیں ہم تو ہمیشہ سے پچھڑے گریب دیش ہیں تو سامنی آدمی کی بات کو تو چھما کیا جا سکتا ہے لیکن جب بھارت کا پردھان منتری یہ کہنے لگے تو دل کو بہت چوٹ پہنچتی ہے ہمارے دیش کے کئی پردھان منتریوں کے موں سے میں نے یہ سنا کہ بھارت ہمیشہ سے گریب دیش ہے تکنیکی یہاں نہیں رہی وگیان یہاں نہیں رہی سکشا یہاں نہیں رہی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب انگریجوں کی دین ہیں بھارت کے بارے میں ساری دنیا میں ہمارے پردھان منتریوں نے بولا ہے سپیروں کا دیش لٹیروں کا دیش اندھیرے کا دیش تھگوں کا دیش ڈکیتوں کا دیش اس طرح کی باتیں ساری دنیا میں بھارت کے بارے میں پرچارت ہوئی ہیں گڑریوں کا دیش ایسے ایسے بات ہمارے دیش کے بارے میں دنیا کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ شرم آتی ہے کئی بار اپنا جی کرتا ہے کہ کیا کریں ہمارے ورطمان پردھان منتری کے دوارہ لندن کے آکسفورڈ ہال میں دیے گئے بھاشن کی یاد دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے آکسفورڈ انورسٹی میں دیا جب ان کو ڈاکٹریٹ کی ماند اپادی دی جارہی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جو انگریج بھارت میں نہیں آتے تو ہم کو تو نہ ویجیان پتا تھا نہ تقنیقی پتا تھی نہ ہماری سکھا ویوستہ کوئی ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی ارث ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس کوئی کرشی ویوستہ ہوتی نہ ہمارے پاس ڈاکتار بھی بھاگ ہوتا نہ ریلوے بھی بھاگ ہوتا وغیرہ وغیرہ لمبا بھاشن ہمارے پردھان منتری نے آکسفورڈ میں دیا چارلیس منٹ تک وہ یہ گھڑگان کرتے رہے کہ انگریجوں کا آنا بھارت کے لیے بردان تھا اگر انگریج نہیں آتے تو ہم تو آج بھی اندھیرے میں ڈوبے ہی رہتے اب یہ جو برطمان پردھان منتری کا بیان ہے ویسا ہی بیان ہمارے پردھم پردھان منتری نے بھی کئی بار ہماری سنصد میں دیا اپنی سنصد میں کہا بھارت کے پردھم پردھان منتری نے کہ اگر انگریجوں کا بھارت کے ساتھ سنیوگ نہیں ہوتا تو بھارت تو ہمیشہ اندھکار اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا دیش ہی رہتا اس لیے بھارت کو وکاس کرانا ہے تو انگریجوں جیسا بنانا ہے بھارت کو آگے بڑھانا ہے تو انگریجوں کے راستے پہ ہی چل کے اس کو لے جانا ہے تقریباً اسی طرح کی باتیں بھارت کے بیبن پردھان منتری کہتے رہے شرم اور افسوس ہمارے دیش کے لوگوں کو دیتے رہے دو یا تین پردھان منتریوں کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بک سبھی پردھان منتری اسی مانسکتہ کے رہے اس دیش میں پچھلے 63 ورش رو ایک پردھان منتری تھے جن کو بھارت کی پرمپراؤں پر بہت گرو ہوتا تھا سنسکرتی سبھیتہ پر بہت گرو ہوتا تھا ان کا نام تھا شری لال بہادر شاستری تو جب وہ پہلی بار پردھان منتری بنے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا اس دیش میں جو سامن روپ سے کسی پردھان منتری کے ساحس میں نہیں ہوتا فیصلہ ان کا یہ تھا کہ امریکہ سے لال رنگ کا گہوں آتا تھا بھارت میں جس کو امریکہ میں جانور بھی نہیں کھاتے وہ گہوں ہمیں کھلایا جاتا تھا شری شاستری جی نے فیصلہ لیا کہ یہ گہوں ہمیں کھانا منجور نہیں ہے کیونکہ اپمانجنک طریقے سے آتا ہے اور ردی ہے سب سے خراب ہے اور وہ گہوں انہوں نے امریکہ سے لینا بند کر دیا تھا اس سمیں گہوں کا اتفادن بہت کم تھا اور انہوں نے اتنا بڑا ساحس دکھایا کہ ہم ودیشوں سے گہوں نہیں کھائیں گے اور نہیں لائیں گے تو کئی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ شاستری جی اگر یہ گہوں ہم نہیں کھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے تو اتنا کڑا بیان انہوں نے دیا تھا کہ ہم کو بھوکے مرنا منجور ہے لیکن اپمانجنک شرطوں پر گھٹیا گہوں کھانا منجور نہیں جب یہ بات چل رہی تھی چرچہ چل رہی تھی تو سنسد میں بھائن کر بحث ہوئی تھی شاستری جی کے پردھان منتری بننے کے بعد جب گہوں کا آیات انہوں نے بند کیا امریکہ سے تو سنسد میں بڑی بحث ہوئی تھی اور کئی سنسدوں نے شاستری جی کو یہ کہا کہ اگر یہ امریکہ اور یوروپ کے دیش نہ ہوتے تو ہم تو کہیں کے نہ رہتے تو شاستری جی نے پھر ایک کڑی بات کہی تھی کہ امریکہ اور یوروپ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ بھارت کو دے سکے ہمارے پاس ہی ہے جو ہم انہیں دے سکتے یہ بڑی بات انہوں نے اس سمیں کہی تھی اسی طرح ایک اور پردھان منتری ہوئے تھے اس دیش میں ان کا نام تھا شریف مرار جی دیسائی وہ بھی بہت بھرے ہوئے تھے کوٹ کوٹ کر بھارتی سنسکرتی سبیتہ کی باتوں سے اور وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گیان اگر کسی دیش کے پاس ہے تو وہ بھارت کے پاس ہے یہ ہمارا دربھاگیا ہے کہ اس گیان کو ہم دنیا میں استھاپت کرنے میں پیچھے رہ گئے اسی طرح کہ ایک پردھان منتری اور ہوئے ہیں اس دیش میں وہ بہت کم سمیں کے لیے رہے چندر شیکھر چار مہینے رہے لیکن وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یونان کی سب سے پرانی سبیتہوں سے پرانی سبیتہ ہماری رہی ہے یوروپ کے پاس جو کچھ بھی تقنیقی اور وجیان رہا ہے اس سے پہلے ہم نے وہ تقنیقی اور وجیان حاصل کیا ہے اس لیے ہمیں ودیشیوں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت پڑے گی تو ان کو کچھ دے دیں گے لینے لائق ہمارے لئے ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو ایسی باتیں کہنے والے دو تین پردان منطریوں کو چھوڑ کر لگ بگ سبی پردان منطری اس مانسکتہ کے ہوئے کہ بھارت کے پاس کبھی کچھ نہیں رہا ہم نے کبھی کچھ دنیا کو دیا نہیں ہم نے ہمیشہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پسار کر بھیک مانگی ہے چاہے گیان کی ہو چاہے پیسے کی ہو چاہے تقنیق کی ہو جو بھی ہیں ہم دوسروں سے لے کر اپنے کو آگے بڑھاتے رہے یہ بہت بڑا بھرم ہے یہ بہت بڑا مط ہے یہ بھرم جتنی جلدی ٹوٹے اس دیش کا اتنا ہی دیش کے لیے بہتر ہے اس درشتی سے میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے تتھے پرستت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس بھرم کو پوری طرح سے توڑ دیں گے اور آج کے بعد ہم میں گرو ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ بھارت کے پاس ہی سب کچھ ہے وہ گیان کے اسطر پر ہو ویوستہ کے اسطر پر ہو نیتیوں کے اسطر پر ہو میں شروعات کرتا ہوں بھارت نے دنیا کو کیا دیا سب سے پہلی جو بات ہم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں بڑے گرف سے گورف سے اور ساری دنیا نے ابھی اس کو سویکار کرنا بھی شروع کر دیا ہے پچھلے دس بارے ورشوں سے خاص کر جب سے کمپیوٹر آیا تب سے دنیا نے کچھ باستوکتاؤں کو سویکار کر لیا ان میں سے ایک باستوکتا کو جو دنیا نے سویکار کیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی دنیا کو دی ہے تو وہ بھارت میں دی ہے لپی آپ سمجھتے ہیں جس میں بھاشا لکھی جاتی ہے اور بھاشا تو آپ جانتے ہیں تو دنیا کی سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی جس کو لکھ کر ہم ویقت کر سکتے ہیں وہ بھارت نے ہی دنیا کو دی ہے بھاشا ہماری جو سب سے پہلی دنیا میں گئی ہے وہ سنسکرت ہے اور لپی جو ہماری دنیا میں سب سے پہلی گئی ہے وہ دیو ناغری ہے لیکن بھارت میں کئی ایسے اتحاسکار ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دیو ناغری لپی سے بھی پہلے ایک لپی ہم نے دنیا کو دی ہے جو آج لپت ہو گئی ہے ہماری لاپروہی کے قارن اور وہ لپی برہمی لپی رہی ہے برہمی لپی کے بارے میں ساری دنیا کے ویگیانکوں نے ایک بات جو سویکار کی ہے وہ یہ ہے کہ برہمی لپی اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا بھارت ہے اور بھارت کے پرانے ہونے کے بارے میں پرم پجنی سوامی جی کے موسے ابھی آپ نے سنا ایک عرب چھانوے کروڑ مانے لگ بک دو عرب سال پہلے کا یہ پورا ہمارا بھرمانڈ ہے پرکرتی ہے جس میں بھارت بستا ہے لگ بک اتنی ہی پرانی برہمی لپی مانی جاتی ہے اب سمسیہ اتپن یہ ہو گئی ہے کہ اتنی پرانی برہمی لپی کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے ویگیانکوں کی سنکھیا ابھی نہیں ہے بہت بہت تھوڑے ویگیانک رہے ہیں جو لپی ویگیانک مانے جاتے ہیں جو وہ بھاشا کو پڑھ کر اس کا ارث سمجھا سکتے تو برہمی لپی ہماری سب سے پرانی لپی ہے جو دنیا کے دیشوں کو ہم نے دی اور دنیا کے لپی ویگیانک یہ مانتے ہیں کہ لکھنا اگر دنیا میں سکھایا ہے کسی دیش نے تو وہ بھارت نے ہی سکھایا ہے کیونکہ بھارت کے پہلے لکھنے کی کلا کسی بھی دیش کو نہیں آتی تھی بھارت نے لکھنا سکھایا کیونکہ لپی کا عوشکار سب سے پہلے بھارت میں ہوا جب آپ کے پاس لپی ہوتی ہے تب ہی آپ لکھ سکتے ہیں پڑھنا اور بولنا تو تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن لکھنا تھوڑا کٹھن مانا جاتا ہے وہ لپی کے پرباؤ سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلی لپی ہماری تو سب سے پہلے لکھنا ہمارے یہاں شروع ہوا اور وہ لکھنا پھر ہمارے یہاں سے چین میں گیا چین نے ہم سے لکھنا سیکھا چین کے جو لپی ویگیانک ہوئے ہیں جو پچھلے ہزاروں سال کا ادھیان کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ چین کے ویگیانک چین کے رشی مونی بھارت آئے انہوں نے لپیوں کا ادھیان کیا ادھیان کر کے چین میں واپس گئے اور وہاں جا کر پھر انہوں نے اپنی لپیوں کا عوشکار کیا تو لکھنا بھارت نے سکھایا پوری دنیا کو اور اگر بھاشا آپ نے دی ہے پوری دنیا کو تو دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بولنا بھی ہم نے ہی سکھایا پوری دنیا کو لپی سے لکھنا آتا ہے بھاشا سے بولنا آتا ہے بھاشا ہماری سب سے پرانی سنسکرت جو ساری دنیا میں ہم نے دی ہے دنیا کی جو وششت بھاشایں مانی جاتی ہیں انگریجی کو چھوڑ کر جیسے جرمن ہے جیسے فرنچ ہے جیسے ڈچ ہے جیسے اٹیلین ہے جیسے پورچگیز ہے جیسے سپینش ہے جیسے رشین ہے جیسے ڈینش ہے دنیا میں وششت بھاشاوں میں یہ مانی جاتی ہے انگریجی کو چھوڑ کر انگریجی وشش بھاشاؤں میں نہیں مانی جاتی انگریجی سامن بھاشاؤں میں گنتی ہوتی ہے کیونکہ انگریجی دوسروں کی نقل ہے اور جو دوسری بھاشاؤں ہیں وہ مول بھاشاؤں مانی جاتی ہیں تو جو مول بھاشاؤں مانی جاتی ہیں پوری دنیا میں جرمن ہو، فرنچ ہو، ڈچ ہو، اٹیلین ہو، رشیان ہو پھر سپینش ہو، پورچگیز ہو یہ سبھی مول بھاشاؤں کے مول ویگیانک جو ادھیان کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سبھی بھاشایں سنسکرط سے نکلیں جرمنی میں تو یہ بات بلکل گہرائی تک سویکار کی جا چکی ہے کہ جرمن بھاشا سنسکرط کی دین ہے اور جرمنی کے لوگ اپنے آپ کو بڑے گرو سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں معنی ہم بھارتواسیوں کے ہی جیسے ہیں ہمارے ونشج بھارتواسی رہے ہیں جرمنی کی جو ہوای جہاج کی سیوہ ہے نا ان کی سب سے بڑی ہوای سیوہ اس کا نام ہے لفت ہنسا جب لفت ہنسا کے بارے میں کسی جرمن کو میں نے پوچھا کہ یہ لفت ہنسا کیا شبد ہے جرمنی کا شبد ہے جرمن کا شبد ہے وہ ویگیانک مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا کہنے لگا یہ جرمن کا شبد نہیں ہے یہ سنسکرط کا شبد ہے میں پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا لفت ہنس اس میں سے بنا لیا لفت ہنسا لفت مانے ختم ہو گئے ولین ہو گئے اور ہنس جانتے ہیں ایک بہت وشیش قسم کا پکشی جو آج دنیا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا ایک زمانے میں سب سے زیادہ یہ ہنس بھارت میں ہی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے کہا بھارت کے سنسکرط میں سے ہم نے یہ نکالا ہے لفت ہنسا ہنس جو لفت ہو گئے ان کے نام پر ہماری پوری ائر لائن چلتی ہے جس کو لفت ہنسا کہتے ہیں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ جرمنی کی سرکار کا سنسکرط کے پرتی اتنا پریم ہے کہ انہوں نے اپنی ائر لائنز کا نام ہی بھارت کے شبدوں سے بنا لیا ہے اور آج جرمنی میں سکشہ میں وشو ودیالے کے اس طرح کی سکشہ میں سنسکرط کی پڑھائی پر اور سنسکرط کے شاستروں کی پڑھائی پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جرمنی دنیا کا بھارت کے باہر کا پہلا دیش ہے جس نے اپنی ایک یونیورسٹی ایک وشو ودیالے سنسکرط ساہت کے لیے سمرپت کیا ہوا ہے اور جرمنی دنیا کا وہ پہلا دیش ہے جس نے بھارت کے باہر بھارت کی ودیاء کو سیکھنے اور سکھانے کی پرمپرہ شروع کی ہمارے جو مہرشی چرک ہوئے جنہوں نے چکت صاحب یوستہ کا سب سے پہلا سے دانت اور ساری ودیائیں دنیا کو سکھائیں چرک ان کے نام پر جرمنی کی سرکار نے بیبھاگ بنایا ہے اس کا نام ہی ہے چرکو لوجی چرک رشی کے نام پر چرک لیا اور لوجی اس میں انہوں نے لگا دیا انگریجی کا تو چرکو لوجی بیبھاگ ان کا ہے مانے چکت صاحب بیبھاگ جرمنی کی سرکار سب سے زیادہ بھارتی ودیاؤں کی جو کھوج ہے اس پر خرچہ کر رہے ہیں انگریجی میں اس کو ہم کہتے ہیں انڈو لوجی انڈو لوجی کا مانے ہوتا ہے بھارتی ودیاء ہے تو بھارتی ودیاؤں پر بھارت کے باہر سب سے زیادہ شود اگر ہو رہی ہے تو جرمنی میں اور جرمن ویگیانکوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ سنسکرت کا قارن ہے چونکہ سنسکرت سب سے پرانی بھاشا ہے سب سے پہلی بھاشا ہے اس لیے سب سے پرانا اور سب سے پہلا گیان بھی اسی میں ہے اور وہ گیان ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہم ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکے تو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دنیا کو دی اب سنسکرٹ کے بارے میں دو تین مہتو کی باتیں جو ساری دنیا کے ویگیانک کہتے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سنسکرٹ کے بارے میں سب سے اچھی بات جو آج کہی جارہی ہے وہ یہ کہ کمپیوٹر کو چلانے کے لیے جس بھاشا کا سب سے اچھا اپیوگ ہو سکتا ہے وہ یہی بھاشا ہے سنسکرٹ کمپیوٹر چلانے کے لیے آپ جانتے ہیں کچھ صدحان تطع کیے جاتے ہیں ان کو انگریجی میں الگوردیمز کہتے ہیں جو الگوردیمز سب سے اچھی بنی ہے آج تک پوری دنیا میں وہ سنسکرٹ میں ہی بنی انگریجی میں نہیں بنی آپ کو سن کر ہیرانی ہوگی دنیا میں کمپیوٹر چلانے والی سب سے اچھی الگوردیم بیسٹ انڈا ورڈ پوری دنیا میں سب سے اچھی الگوردیم وہ سنسکرٹ میں تیار ہوئی ہے اور تھوڑے دن میں سنسکرٹ کی وہ الگوردیم ساری دنیا پہ چھا جانے والی ہے سب بہگیانک اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کارن جانتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس بھاشا میں دو چیزیں بہت مہتکی ہیں جو دوسری بھاشاؤں میں نہیں ملتی پہلی بھاشا کی جو وشیشتہ ہے سنسکرط کی وہ یہ کہ اس کا جو ویاکرن ہے وہ ایک دم پکا ہے اتنا پکا ہے کہ لاکھوں کروڑوں ورش پہلے کسی رشی مونی نے جو ویاکرن میں کہہ دیا ہے وہ اکیسویں شتابدی میں بھی اتنا ہی سچ ہے جو لاکھوں کروڑوں ورش پہلے مہرشی پاننی کے جو سوتر ہیں ہزاروں ورش پرانے ہیں اور ہزاروں ورش پرانے مہرشی پاننی کے سوتروں میں ایک قومہ ایک فلسٹاپ کو بھی بدلنے کی ضرورت آج تک کسی کو نہیں لگتی یہ اس بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ دنیا کی باقی سب بھاشاؤں میں بدلاؤ ہوتے ہیں سمیں کے ساتھ بدلاؤ ہوتے ہیں اور بیاکرن کافی کچھ بدلتا رہتا ہے لیکن سنسکرت دنیا کی اکیلی اور ایک دم وششت بھاشا ہے جس کا بیاکرن مہرشی پاننی سے لے کر آج 21 شتابدی تک ایک دم پکا ہے اور شاید اگلے لاکھوں کروڑوں ورش تک اتنا ہی پکا رہے گا جس میں کوئی بھول چوک ہونے کی دور دور تک سمبھاونا نہیں یہ بھاشا کی سب سے بڑی وششتہ ہوتی ہے اور اس لیے فرانسیسیوں نے اپنی جو بھاشا بنائی فرنچ اس کو سنسکرت کا آدھار دیا جرمن لوگوں نے جو اپنی بھاشا بنائی جرمن اس کو سنسکرت کا آدھار دیا آپ کبھی فرنچ بھاشا کو یا جرمن بھاشا کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بلکل ویسی کی ویسی ہے جیسے سنسکرت ہوتی سنسکرت میں دھاتو روپ ہوتے ہیں شبد روپ ہوتے ہیں فرنچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور میں نے گننا شروع کیا تو فرنچ جرمن ڈینیش اور بہت ساری بھاشاوں کی گنتی کرتے کرتے چھپن ایسی بھاشایں ہیں جن کے شبد روپ دھات روپ لگ بگ سنسکرت جیسے ہیں بہت معمولی سا انتر ہے اور وہ معمولی سا انتر بھی کیوں رکھا گیا جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے جنہوں نے اس بھاشا پہ کام کیا وہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے رکھا گیا میں پوچھتا ہوں کیوں تو وہ کہتے ہیں پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا سنسکرت اور ہمیں انتر کیا تو ہم نے جان بوجھ کے کچھ انتر چھوڑ رکھا ہے شاید وہ انتر بھی تھوڑے دن میں ختم ہو سکتا دوسری سب سے بڑی بات ہے جو ساری دنیا کے ویگیانی کب سویکار کرتے ہیں کہ بھارت کی اکیلی وششت بھاشا سنسکرت ہے جس کے پاس شبدوں کا سب سے بڑا بھنڈار اتنا بڑا شبد بھنڈار کسی بھاشا میں نہیں ہے جو سنسکرت بھاشا کے پاس ہے دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا جس کو ہم انگریجی کہتے ہیں یا رشین کہتے ہیں یا جرمن کہتے ہیں یا فرنچ کہتے ہیں یا ڈچ پورچگیز سپینش کہتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یا چائنیز کہتے ہیں ان سب بھاشاوں سے ہزاروں گناہ زیادہ شبد سنسکرت میں مہرشی پانینی نے سنسکرت کا گرامر جب تائے کیا اس سمیہ سے لے کر اور آج تک اگر سنسکرت کے استعمال کیے گئے شبدوں کی گڑنا کی جائے کہ کتنے سنسکرت شبد بھاشا کے اس طرح پر استعمال ہوئے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ آئے ہیں شاستر کے مادیم سے ساہت کے مادیم سے بولچال کے مادیم سے تو سنسکرت بھاشا میں اب تک جن شبدوں کا استعمال ہو چکا ہے اور بھوش میں اور ہوگا ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ شبدوں کا استعمال اب تک سنسکرت بھاشا میں ہو چکا ہے ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ اتنے شبدوں کا استعمال مہرشی پانینی کے سمیہ سے لے کر اور ابھی تک ہو چکا ہے اور سنسکرت کے ودوان کہتے ہیں کہ اگر آج سے اگلے سو دو سو سال کی بات ہم کریں اور اسی طرح سے سنسکرت میں کام چلتا رہے تو اتنے ہی شبدوں کا اور استعمال اگلے سو سے دو سو ورشوں میں ہو چکا ہوگا جب سنسکرت کمپیوٹر کی بھاشا ہو جائے گی تھوڑے دن میں چونکہ دنیا کی سب سے اچھی الگوردیم سنسکرت میں تیار ہوئی ہے اور سامن کمپیوٹر کی بھاشا میں سنسکرت آنے لگے گی تو ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ جو شبد اب تک استعمال ہوئے ہیں اتنے ہی شبد اور استعمال ہو چکے ہوں گے اگلے سو سے دیڑ سو دو سو ورشوں میں مہنے دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار ہونے کی دور دور تک شمتا نہیں ہے جو سنسکرت میں اور سنسکرت بھاشا کے جو ویگیانک ہیں جانکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں انت شبد بھنڈار یہ ایک سو دو ارب اٹھتر کروڑ پچاس لاکھ تو وہ گنتی ہے جو اب تک استعمال ہوئے شبد ہیں جو بھوش میں استعمال ہونے والے شبد ہیں ان کی گنتی ہم نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ انت شبد بھنڈار دنیا میں کسی بھاشا میں اتنا بڑا شبد بھنڈار نہیں کوئی بھی اکتی اگر لگ کر ایمانداری سے تین ورش کرے کام پورا بھیاکرن سیکھ سکتا ہے اور اتنا بڑا شبد بھنڈار اس کے کوش میں آ سکتا ہے ہمارے پرم پوجی رشی مہرشی پانڈنی نے جو لکھا ہے اس کو تین ورش میں پڑھ کر کوئی بھیاکتی بڑا پندت ہو سکتا ہے میں اور ایک گہری تیسری بات کہنا چاہتا ہوں سنسکرت کے بارے میں جو دنیا کے سارے ویگیانک کہتے ہیں وہ یہ کہ سب سے بڑی بات سب سے کم شبدوں میں کہنے کی شمتہ اگر دنیا کے کسی بھاشا میں ہے تو وہ سنسکرت میں سب سے بڑی بات ایک واقعے ہو سکتا ہے بہت بڑا اگر ہم پیج کے لائن کے حساب سے دیکھیں تو بہت سارے واقعے ایسے ہو سکتے ہیں جو چوتھائی پیج کے ہوں ایک تہائی پیج کے ہوں آدھے پیج کے ہوں سنسکرت کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ ان کو سب سے کم شبدوں میں کہہ سکتی ہے اور پوری بات اس میں آ سکتی ہے ایک بات بھی اس میں چھوٹے بینا تو یہ تیسری سب سے بڑی بات جو اس بھاشا میں ہے کہ بڑے سے بڑی باتوں کو ستر روپ میں سنکشیف روپ میں کہہ دینے کی طاقت اس بھاشا میں ہے جو دوسری بھاشاوں میں بہت کم ملتی ہے اور ایسے گھڑگان اگر میں کرتا رہوں تو پورا بیاکھیانی سنسکرت بھاشا پہ ہو جائے گا اس لئے میں نے سنکیت کے روپ میں آپ سے کہا کہ دنیا کو سب سے پہلی بھاشا اور سب سے پہلی لپی ہم نے دی تو سنسکرت بھاشا کے روپ میں دی اور برہمی لپی کے روپ میں دی اور بعد میں دیوناغری لپی ساری دنیا میں استعفت ہوئی بہت سارے ویگیانک اس بات کے لئے آج کل چرچائیں کر رہے ہیں ساری دنیا کی بھاشاوں کا جھگڑا مٹا دیں آپ کو معلوم ہے بھاشاوں کے آدھار پہ بہت جھگڑے ہوتے ہیں دنیا میں یہ دیش اس سے لڑ رہا ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے بھارت میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے وہ علاقہ ان کا ہے وہ بھاشا کے آدھار پر اور پرانتوں کی رچنا بھی ہمارے دیش میں بھاشا وار آدھار پر ہو گئی ہے اور وہ سب سے بڑی گلتی ہو گئی ہے تو بھاشا کے آدھار پر دنیا میں بہت جھگڑے ہیں لیکن کئی ویگیانک مجھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں اگر سب بھاشاوں کی لپی دیوناغری ہو جائے تو ساری دنیا کے بھاشاوں کی جھگڑے مٹ سکتے ہیں ہماری بھارت میں کنڑ ہے تمل ہے تیلگو ہے ملیالم ہے اڑیا ہے بانگلا ہے آسامی ہے مراتھی ہے گجراتی ہے اور دنیا میں فرنچ ہے جرمن ہے ڈچ ہے پھر سپینش ہے پھر پوچگیز ہے ایسی بیسیوں پچاسیوں سیکڑوں بھاشاوں کو دیوناغری میں لکھنا شروع کر دیا جائے تو سارے جھگڑے مٹ سکتے ہیں ایک بار میں نے کچھ ودوانوں سے یہ پوچھا کہ کیا دیوناغری میں یہ طاقت ہے کہ سب بھاشاوں کا سماویش کر سکے لکھت روپ میں انہوں نے کا دیوناغری میں ہی طاقت ہے اور کسی لپی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے پوری دنیا میں جو سب بھاشاوں کو وہ سماویش کر سکے اپنے آپ اس سمیں ہمارے دیش میں مراتھی بھاشا دیوناغری میں ہی لکھی جاتی ہے ہندی تو دیوناغری میں لکھی ہی جاتی ہے نیپالی بھاشا دیوناغری میں سنسکت تو لکھی ہی جاتی ہے دنیا کی بہت ساری بھاشاں ہیں اور بھارت میں چلنے والی بہت ساری بھاشاں ہیں اگر ایک ساتھ دیوناغری میں لکھی جانا شروع ہو جائیں تو یہ طاقت یہ چھمتا ایک لپی میں ہے دنیا کی دوسری کسی لپی میں نہیں ہے اس کا ہمیں گرو ہے گورو ہے اب ایمان ہے کہ ساری دنیا کو ہم نے ایسی لپی دی ہے جو سب سے یادہ ویجیانک ہے اور بھاشا ایسی دی ہے جو سب سے پراشین ہے اور سب سے یادہ ویجیانک ہے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں چونکہ سنسکرٹ سب سے سمرد بھاشا ہے تو اس بھاشا میں لکھا گیا ساہت بھی سب سے زیادہ سمرد ہی ہوگا جب بھاشا سمرد ہوتی ہے تو بھاشا کا ساہت بھی سمرد ہوتا ہے تو سنسکرٹ بھاشا میں جتنا ساہت لکھا گیا ہے پوری دنیا میں شاید ہی کسی بھاشا میں لکھا گیا پھر آپ بولیں گے دکھائی تو نہیں دیتا یہ دکھائی نہیں دیتا وہ ہماری لاپروہی کا نتیجہ ہے اور ہم سے کئی ساری بڑی بھولیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ اپنے ساہتی کو بچا کر ہم نہیں رکھ سکے پچھلے ہزار ورشوں ہمارے ساہتی کا بہت نقصان ہوا ہے پچھلے ہزار ورشوں آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ویدیشی لٹے رو نے جب سے بھارت میں آنا شروع کیا تو بھارت کی سمپتی کو ہی نہیں لوٹا یہاں کے ساہتی کو بھی لوٹا کیونکہ گیان اس میں بھرا پڑا ہے تو ہم سے ساہتی کی ساج سمحل نہیں ہو پائی پچھلے ہزار ورشوں میں وہ کافی کچھ لٹ گیا اور کئی ویدیشی آکرانتہ تو ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہتی کو جلا دیا آپ نے سنا ہے تکشلہ کی کہانی بھارت کی سب سے بڑی پستکالے کی کتنی دروستہ ہوئی تھی کہ اس کو جلا دیا گیا تھا اور تکشلہ کی پستکوں کو جلا دینے کے بعد کی کہانی یہ ہے کہ چھے مہینے تک ویدیشی آکرانتہوں نے ان کتابوں کے پنوں کو جلا جلا کر اپنا پانی گرم کیا تھا اتنا بڑا ہمارا گیان کا بھنڈار تھا تکشلہ وشبیدیال ہے جو چھے مہینے تک جلتا رہا تھا چھے مہینے تک جلتا رہے کلپنا کریے لاکھوں کروڑوں پیج رہے ہوں گے جو چھے مہینے تک جلے ہوں گے تو کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے کہ انہوں نے ہمارا ساہت نشت کیا کئی ویدیشی آکرانتہ اور لٹیرے ایسے آئے جنہوں نے ہمارا ساہت لوٹ لیا اور کئی آکرانتہ اور ویدیشی ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت میں توڑ مروڑ کر کے اس کو ایسا پرستود کر دیا کہ وہ ہم کو سب سے زیادہ خراب دکھتا ہے جیسے ویدوں کی بات کریں ہمارے جو مول وید ہیں نا وہ بھارت میں ابھی ہم ڈھونڈنے نکلیں تو مشکل سے ملتے ہیں جب بھی کہیں بھارت میں وید کی کوئی پرتلپی ملتی ہے اور اس کے بارے میں چھانبین کی جاتی ہے تو پتہ چلا وہ میکس مولر رچت ہے اور میکس مولر ایک ایسا ویقتی تھا جو بھارت کے بارے میں جاننا تو چاہتا تھا لیکن آیا کبھی نہیں اس دیش میں اپنے گھر میں بیٹھے 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 بھارت کے بارے میں جو کچھ مل گیا اس کو گیان وہ اس نے لکھ دیا ویدوں کو اس نے پڑھا پوری روچی سے سنسکرت سیکھی اس کے لیے لیکن بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئی ویدوں میں تو اس کو اپنے طریقے سے لکھ مارا اور آج ہمیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو ہم کو وہ ویرودہ باسی لگتی ہیں وہ ویرودہ باسی ہونے کا کارن یہ ہے کہ مول گرنتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی ہمارے لوگوں نے شاستروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی گیان کے بھندار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی اگر ہمارے مول گرنت ویدوں کو ہم دیکھیں اور میکسومولا رچت ویدوں کو دیکھیں یا ہمارے مول دوسرے شاستروں کو دیکھیں اب جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں جو ہماری مول منو اسمرتی ہے اس کو ہم پڑھیں اور انگریجوں دوارہ تیار کی گئی منو اسمرتی کو پڑھیں دونوں میں جمین آسمان کا انتر مول منو اسمرتی میں جو بات کہیں نہیں ہے انگریجوں اور دوارہ رچت منو اسمرتی میں وہی باتیں ہیں یاگیولک سہیتہ میں نیائے سدھانت کے بارے میں جو باتیں ہیں مول گرنتوں میں انگریجوں نے ایک یاگیولک سہیتہ تیار کی اس میں بلکل الٹا لکھوا دیا تو ہمارے شاستروں کی کئی طریقے سے توڑ مروڑ ہوئی ایک تو جلایا گیا لوٹا گیا اور اس کے بعد جو ساہتے ودیشیوں کے ہاتھ میں پڑ گیا اس میں اپنا دماغ لگا کر خرافاتیں بہت کی ہیں انہوں بہت کچھ ملاوٹ کر دیا اور وہ ملاوٹی چیزوں کو آج کوٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں جیسے ویدوں میں سے کہیں سے واقع نکال کر یہ کوٹ کر دیتے ہیں اپنشدوں میں سے نکال کر کوٹ کر دیتے ہیں کہ بھارتواسی ماس کھاتے تھے گائے کا ماس کھاتے تھے ایسے کٹیشن ہمارے یہاں دے دیے جاتے ہیں اور ویدوں کا کوئی سوطر یا کوئی شلوک یا اپنشدوں کا کوئی سوطر یا شلوک اس کے نیچے لگ دیا جاتا وہ سم ملاوٹ ہے باہر کے لوگوں دوارہ جوڑا گیا چھے پک ہے اور اس کی بیاکیا بھی غلط ہے تو ہمارے دیش میں جو گیان بھندار ہمارے پاس بہت بڑا رہا سنسکرت کے آدھار پر اس میں بہت نقصان ہو گیا گیان ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے کیونکہ بھارت جو نام ہے نا وہ ایک روپ میں گیان کا ہی حصہ ہے بھاں مانے ہوتا ہے گیان اور رت مانے ہوتا ہے لگا ہوا گیان میں رت گیان میں لگا ہوا دیشی ہی ہے بھارت تو ہم سے زیادہ گیان شاید ہی کسی کے پاس ہوگا لیکن وہ گیان میں پچھلے ہزار پندرہ سو ورشوں میں بہت کمی آئی یا تو وہ لٹا یا تو ویدیشیوں دوارہ جلایا گیا یا تو اس میں انہوں نے اپنے چھے پک جوڑ دیے ملاوٹ کر دی اور وہ ہمارے سامنے پرستت ہو گیا یہ آج ہم سب بھارت واسیوں کے لیے بہت بڑی چنوتی کا کام ہے بہت بڑے شود کا کام ہے کہ جو ہمارے مول شاست رہے ہیں مول ہمارے گرنت رہے ہیں اور جو مول گیان کی باتیں رہی ہیں ان کو پنر کھوج کر کے دیش کے سامنے پرستت کیا جائے تاکہ یہ جو ملاوٹ والا حصہ ہے یہ دور ہو سکے اور ہم کو شد گیان مل سکے چیلے اور چیلیاں تو ہمارے دادہ دادی ہی تھے نانا نانی ہی تھے وہ ایسے ہی دال پکاتے تھے اب اس دال کو پکنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو دال کو پکنے میں تو سمیں لگنا ہی چاہئے کیونکہ آج کا جو بھوتک وگیان کہہ رہا ہے نا ہزاروں سال ہمارے رشی مونی وہ کہہ گئے ہمارے رشی مونیوں نے یہ کہا مہرشی بھارت دواج کا ایک سوتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وسطو کھیت میں جتنی دیر میں پکتی ہے وہ بھوجن میں بھی اتنی دیر میں ہی پکے گی اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے ارہر کی دال پکنے میں تو چھ مہینہ لگ جاتا ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گی یہ مہرشی بھارت دواج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے ویگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں کوکر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد پھوکٹ میں اپنے شریر میں لینا شروع کر دیا ڈائیبیٹیز لے لیا ہے ارثرائٹس لے لیا ہے ہمیں پوشٹکتہ من نہیں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی بھاگبٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے ویگیانی کب پہنچے میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے ویگیانی اب صد کر پا رہے ہیں وہ ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہے ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاستر ہیں نا گرنت ہے باگبٹ جی کا ہے اسٹانگ اردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرنت پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا دیا ہوتا اس میں ایک سوتر ہے اوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پوجھنی سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے جاپانیوں نے اربوں ڈالر اس پہ بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال سبیرے اٹھ کر پانی پینا ہمارے ریشی مونی ہزاروں سال پہلے پھوکٹ میں بتا گئے سبیرے اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہیں صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے پہلا لعب ہے کہ رات پر کوئی موں کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ اہل کے لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے ادھا عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانے ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تو صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونا نہیں ہزاروں ورش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آت میں پہنچ گیا بڑی آت کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹوائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہئے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹا گھنٹا ور بیٹھ لیے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لیے صبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس پہ ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دی اسی طرح سے ایک ہمارے پانی کا نیم بتایا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو تھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوتر ہیں سوست ورت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کرایا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجے کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیا کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر کھرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے ہاں تھا تب گرو کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست ورت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالیس سال اربوں ڈالر کی کھرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھندار ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستط کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی الوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ الوپیتھی دو سو دھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں دیا ہے صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا دھائی سو سال کی کل ریسرچ الوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کینسر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں دوسرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شود ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں الوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ الوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشترپتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر ہی ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشترپتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور سترہ سو چھیتر میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشترپتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ تھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لئے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہی دیشوں میں ہوتے ہیں اور اس لئے انٹی وائرل جتنی بھی میڈیسن ہے سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہیں ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی ویکٹیریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلوپیتی آئی اور یہاں ایلوپیتی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سب دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلوپیتی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتا سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہوگا تو پتہ ہے ان مہان بھاو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلن سے ہاتھ باندیا دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چل لارہا ہے کہ یہ کیا چکت سا کر رہے ہو وہ کہہ رہے یہی ایلوپیتی کی چکت سا ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا اور کاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی درد سے تڑپ رہا ہے چلارہ اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ دی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جارج واشنگٹن مر گیا یہ ہے ایلوپیتی چکت سا اور یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے سترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلوپیتی چکت سا میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیاں کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بخار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کارا پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا اب آپ اندازہ لگا لیجے کہ ہمارے ہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بخار کو توڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیروید میں ہیں بخار توڑک یا بخار ناشک یا جن کو ہم ایلوپیتی کی بھاشاں ہم کہیں انٹی پائیرٹک تو انٹی پائیرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتھپادن ہونے والی نیم کی گلوئے گڑویل کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کارا پلا کے ہم بڑے سا بڑا بخار سبیرے سے شام تک ٹھیک کر لیتے تھے اسی سمیں میں امریکہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسیں کاتی جاتی تھی کھون نکالا جاتا تھا یہ انتر ہے آئیر وید اور ایلوپیتی میں اور اس میں سے ایلوپیتی آگے بڑھی ہے اور آج صرف وہیں پہ آکے کھڑی ہے کہ درد سے لڑنا یا درد کو کم کرنا اتنے میں ہی ان کو سفلتہ ملی ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے سفلتہ کے کانے میں تو ہم ایک بڑی چکت سا پددتی کے سارے دنیا میں فیلانے والے پرچارک رہے ہیں اور ساری دنیا نے ہم سے سیکھا ہے یونانی پددتی ایک وکست ہوئی ہے درباگے سے ہم اس کو مسلمانوں سے جڑا ہوا مان لیتے ہیں اس کا مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ یونان میں وکست ہوئی اس لیے نام اس کا یونانی پڑ گیا یونانی پددتی کے جتنے شودک ہوئے ہیں ریسرچرز ہوئے وہ سب ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب آئیرویت سے سیکھا ہے سنسکرت میں سے سیکھا ہے چرک میں سے سیکھا ہے باغبت جی کے یہاں سے سیکھا ہے بھاو پرکاش نگھنٹو میں سے سیکھا ہے ایمانداری سے وہ کہتے ہیں اس بات کو اور ان کے اوشدی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بالکل وہی ہیں بس تھوڑا انتر اتنا ہی ہیں یونان کی آوہ ہوا کے حساب سے یونان کی جلوائیو اور پرستتی کے حساب سے بھارت کے سوتروں میں تھوڑا انہوں نے فیر بدل کیا ہے باقی سب بھائی ہے تو دوسری دنیا کی سب سے بڑی چکتسہ پدتی یونانی چکتسہ وہ آئیرویت میں سے نکلی سب سے مول چکتسہ تو آئیرویت کی ہے مول سرجری ہمارے ہاں شروع شروع کی ہے اور نیم وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں وہ مہرشی باغبت کے اشتانگ اردیم اور اشتانگ سنگرہم کے ایک میں روچک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک انگریجوں کے دستاویج کے آدھار پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلاسٹک سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ پلاسٹک سرجری کا بھی یہیں آوشکار ہوا بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کاٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کی پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت نے دی ہے میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویکتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں سمپروتہ کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام ہیدر علی ہیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کے ایک بڑے بھوباگ پر ہیدر علی کا راجہ ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی اسے چوراسی کے بیچ میں انگریجوں نے ہیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی ڈائری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا کرنل کوٹ اس نے ہیدر علی پر حملہ کیا اور یہ سترہ سو اسی کی گھٹنا ہے اس حملے میں ہیدر علی نے انگریجوں کو پراست کر دیا ہیدر علی کا یہ اتحاس انگریجوں کو ہرایا ایک بار بھی انگریج کبھی اس سے جیت نہیں پائے ایک بار بھی نہیں جیتے ہر بار آتے تھے حملہ کرتے تھے ہار کے چپ چاپ چلے جاتے تھے ہیدر علی کے اوپر جب بار بار انگریجوں کے حملے ہوئے تو ہیدر علی کو تھوڑا گصہ آ گیا تو یہ جو کرنل کوٹ آیا حملہ کیا ہیدر علی نے اس کو ہرا دیا اور چونکہ اس کو تھوڑا گصہ تھا انگریجوں سے تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی تھی آپ جانتے ہیں پورے رامائنڈ کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائنڈ نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو ہیدر علی نے گردن تو نہیں کاٹی اس کی کرنل کوٹ کی وہ چاہتا تو گردن کاٹ سکتا تھا کیونکہ کرنل کوٹ پراجت ہوا تھا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا ہیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور ہیدر علی کے پاس مجھے لے گئے ہیدر علی سنگھاسن پر بیٹھا تھا میں اس کے ہوئی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لئے ناک کاٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگا بھاگتے 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 ایک جگہ وہ لکھتا ہے میں بیلگام میں آ گیا بیلگام آپ جانتے ہیں کرنا ٹکا ایک جلا تو بیلگام میں آ گیا تو بیلگام میں ایک وید نے مجھے دیکھا ناک سے کھون نکل رہا ہے کٹی ہوئی ناک ہاتھ میں ہے تو وید نے کہا یہ تمہاری ناک کہاں کٹ گئی تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتھر مار دیا کسی نے تو وید نے کہا یہ پتھر ماری ہوئی ناک نہیں ہے یہ تلوار سے کٹی ہوئی ناک ہے میں وید ہوں میں چکت سک ہوں میں جانتا تو اس نے سچ بتایا کہ میری ناک کٹی گئی ہے کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی ہیدر علی نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی تو وہ وید کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے کہتا ہے جانے کی اکشا تو نہیں ہے لیکن کیا کرو جانے ہی پڑے گا تو وہ وید اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ کہتا ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی وہ میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگل کٹ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے تو وید جی کہتا ہے میں جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ نے کہا جوڑ دو تو اس نے کہا میرے گھر چلو تو وید جی اس کو تا پور وقت سمپن ہو گیا ناک اس کی جڑ گئی وید جی نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز صبح شام لگاتے رہنا وہ لیپ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بات بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ جہاج میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریجوں سے آپ کو لگتا ہے میری ناک کٹی ہوئی تو سب انگریج حیران ہو کے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی بلکل نہیں دیکھتی تب وہ کہانی سنا رہا بریٹش پارلیمنٹ میں کہ میں نے ہیدر علی پہ حملہ کیا تھا میں اس میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی پھر بھارت میں ایک ویدی نے میری ناک جوڑی اور بھارت کے تب اس ویدی جی کی کھوڑ خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریجوں کا ایک ڈل آیا اور بیل گام کیوں اس ویدی کو ملا تو اس ویدی نے انگریجوں کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریجوں کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کو کہہ لگے ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھایا جاتا پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ویدیار تھی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگلینڈ میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن جن انگریجوں نے بھارت میں پلاسٹک سرجری سیکھی ہے نا ان کی ڈائریہ ہیں ایک انگریج کا میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار پلاسٹک سرجری سیکھی جس گرو سے سیکھی وہ بھارت کا وشش آدمی تھا اور وہ نائی تھا جاتی کا اس نے مجھے سکھائی سرجری دھیان دینا اس بات پر جاتی کا نائی جاتی کا چرمکار جاتی کا کوئی اور ہمارے یہاں یہ گیان کے بڑے پلندے تھے گیان کے بڑے پندت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش ورجت نہیں تھا چرمکار ہے اس لئے گرکل میں پرویش ورجت نہیں تھا جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں گرکلوں میں پرویش نہیں ہوا ہے اور جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں سکھشا کی بھی ویوستہ نہیں ہے ورن ویوستہ کے آدھار پر ہمارے یہاں سب کچھ چلتا رہا ہے تو نائی بھی سرجن ہے چرمکار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرمکار تو زیادہ اچھا سرجن اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو چمڑا سلنا سب سے اچھے طریقے سے آتا ہے تو شریر کا چمڑا سلنا ہو یا جانور کا بات تو ایک ہی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ سرجری سیکھتے رہے تو ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ میں نے جس گروہ سے سرجری سیکھی پونہ کا قصہ ہے وہ پونہ میں جس گروہ سے سیکھی وہ جات کا نائی تھا سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک آپریشن کرائے اور وہ آپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ سترے سو بانوے کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ید میں اور وہ اس گروہ کے پاس آیا ہے کٹے ہوئے ہاتھ لے کر جوڑنے کے لیے تو گروہ نے وہ آپریشن اس انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا ہے اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتا پوروک آپریشن پورا کیا ہے اور وہ انگریج کہتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا اور اس گروہ نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا فیس نہیں لی یہ میں بالکل اچمبہ مانتا ہوں آشری مانتا ہوں اور تھومس کروسو یہ سیکھ کے گیا ہے پھر اس نے پلاسٹک سرجری کا اسکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے اسکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریجوں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیل آیا ہے درباق یہ اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اس اسکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشو گرنتوں میں جنہوں نے انگریجوں کو پلاسٹک سرجری سکھائی تھی اور یہ کیوں ہم رہ گئے بنچت ہوا یہ کہ ستروی شتابدی سے انیسوی شتابدی کے بیچ میں جب ساری دنیا میں یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ کس دیش سے کیا آیا کس دیش نے دنیا کو کیا دیا اس کے لیے سارا بھنڈارن ہو رہا تھا گرنتالے بن رہے تھے اس سمچوں کی ہم انگریجوں کے گلام تھے اس لیے ہم پریاس نہیں کر پائے اور وہاں تک پہنچ نہیں پائے تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل ساری دنیا میں جا کر اپنے دوارہ دی گئی کھوجوں کو اس تھاپت کرانا پڑے گا ان کا ریجسٹریشن کرانا پڑے گا جرورت پڑنی ہے تو اس پر پیٹنٹ لینا پڑے گا اور جرورت پڑے گی تو ورڈ پیٹنٹ لینا پڑے گا وشو پیٹنٹ لینا پڑے گا اور پوری دنیا میں اس گھان کو اس تھاپت کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان سے اچھا دوسرا کوئی ابھیان نہیں ہوگا ہم اس کام کو ساری دنیا میں کرائیں ایک اور روچک جانکاری دیتا ہوں چکتسا سے سمبند سترہ سو دس کے سال میں ایک انگریج بھارت آیا اس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور یہ بھارت میں آکے کلکتہ میں آیا کلکتہ میں اس نے گھوما بنگال گھوما اور گھومتے ہوئے اس نے ایک ڈائری لکھی ہے اس ڈائری کے پنے کا ایک پیراغراف سناوں گا آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں آکر پہلی بار دیکھا کہ چیچک جیسی مہاماری کو کتنے آسانی سے بھارت واسی ٹھیک کر لیتے آپ کو معلوم ہے ستروی شتابدی میں ساری دنیا میں ایک مہاماری فیلی تھی جس کو چیچک کہتے ہیں اس میں ایک بڑی چیچک ہوتی تھی ایک چھوٹی چیچک ہوتی تھی افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کے کارے لیٹن امریکہ میں لاکھوں لوگ مرے تھے اس بیماری سے افریقہ لیٹن امریکہ اور ایشیا کے حصے میں لاکھوں شاید کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں مرے تھے ستروی شتابدی کے آس پاس یہ بیماری فیلی تھی مہاماری تھی بیماری نہیں تھی اس دوران یہ انگریج آیا بھارت میں جس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور وہ آیا کلکتہ میں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھارت واسی چیچک کی بیماری کو لڑنے کے لیے ٹی کا لگاتے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا اور ڈاکٹر اولیور کا نام بہت بڑا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے لوگ اس کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں ڈاکٹر اولیور کو تو وہ کہتا ہے میں نے پہلی بار آ کے دیکھا بھارت جیسے دیش میں چیچک کا ٹی کا لگ رہا ہے اور چیچک کا ٹی کا لگانے کا اس نے اپنی ڈائری میں ورنن کیا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں آیا کلکتے میں سترے سو دس کے سال میں اور میں نے دیکھا کہ بھارت میں اس سمیں چیچک کی بیماری سب سے کم ہے دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں سب سے کم تو اس نے کہا کہ میں نے کھوجنا شروع کیا کہ یہ بیماری بھارت میں سب سے کم کیوں ہیں تو پتا چلا ہر بھارتواسی نے چیچک کا ٹی کا لگوا رکھا ہے تو اس کا وہ ورنن کرتا ہے کہ چیچک کا ٹی کا ایک سوئی جیسی وستو سے لگایا جاتا تھا اور وہ تین دن میں کسی بھی ویقتی کو چیچک کے پرتی طاقتور بناتا تھا پرتکارک شکتی اس کی دے دیتا تھا اور اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ تین دن ٹی کا لگا کر اس ویقتی کو تھوڑا بخار آتا تھا اس کے بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے پانی کی پٹیاں رکھی جاتی تھی پیٹ میں تین دن میں وہ ویقتی ٹھیک ہو جاتا تھا ایک بار ٹھیک کا جس نے لے لیا جندگی بھر کے لیے وہ چیچک سے مکت ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا عدبت ٹھیک کا میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا بھارت میں اور یہ کہانی ہے سب تری سو دس کی اب آپ کو ایک حیرانی ہوگی جان کر انگری جو نے چیچک کا ٹھیک کا لگانا بھارت سے سیکھا یہ ڈاکٹر اولیور سیکھ کے گیا کلکتہ سے لندن گیا لندن میں اس نے ڈاکٹروں کی سبح بلائی اور ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم چیچک سے مر رہے ہیں اور بھارتواسی چیچک سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس ٹھیکا ہے اس کا تو کوئی انگریج ماننے کو تیار نہیں اس کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ گپ مار رہے ہو تو وہ کہتا میرے خرچے سے سب کو لے کے چلتا تو دوبارہ پھر آیا اپنے ساتھ کئی انگریج ڈاکٹروں کو لے کے آیا اور کلکتہ کے کئی علاقوں میں گھمایا ان کو اور دکھایا کہ دیکھو کیسے گھرگر میں جا کے ٹھیکا لگاتے ہیں چیچک کا اور بس ایک چھوٹی سی سوئی اس کو معمولی سا چوباتے ہیں بس اتنے میں ہی ایمیونٹی ہوتی ہے تین دن کے اندر پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس میں ہے کیا تو وہ کہتے ہیں جو بھارت میں چیچک کا ٹھیکا لگانے والے ویدے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے جن کو چیچک ہو جاتی ہے ان کے شریر کا جو پس ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور سوئی کی نوک کے برابر کسی کے شریر میں پرویش کرا دیتے ہیں اور پھر شریر اس کی ایمیونٹی دھارن کر لیتا ہے یہ صدھانت ہمارا ہے جو دنیا کو ہم نے دیا آج کل آدھنک بگیان سکھاتا ہے نا یہ ٹیکے کے بارے میں پلس پولیو ابھیان ایک چل رہا ہے پھر اسمال پاکس کے خلاف پھر یہ بڑی ماتا کے خلاف پھر اس کے خلاف پھر بہت سارا ٹائی فائٹ کے خلاف جو چلتا رہتا ہے اور جگہ جگہ ٹیکے لگاتے رہتے ہیں یہ ٹیکے لگنا ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا ہے اور ٹیکے کے پیچھے اسی بیماری کے جیوانوں کو آپ شریر میں پرویش کرائیے تاکہ شریر میں پرترکشا تنتر اس کا مجبوط ہو جائے یہ صدحانت پوری دنیا کو ہم نے دیا بس دربہ کے ہمارا یہ ہے کہ اس صدحانت کا جب دنیا کے ویگیانکوں کے اس طرح پر پنجی کرن ہو رہا تھا ریجسٹریشن ہو رہا تھا تب ہم وہاں حاجر نہیں تھے اور اس لئے ہمارے نام سے یہ درج ہونے سے ونچت رہ گیا یہ ڈاکٹر اولیور کے نام سے وہاں درج ہے دنیا بھر کے جو ریکارڈز ہیں نا ان میں ڈاکٹر اولیور کے نام سے یہ ورنط ہے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ میں نے کلکتہ میں آ کے سیکھا ہے اس کو تو ڈاکٹر اولیور کے پہلے یہ چیچک کے بارے میں اگر لکھنا ہوگا تو ان ویدیوں کے بارے اور ڈاکٹر اولیور اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ یہ جو ویدے ہیں ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے سکھایا تو وہ کہتے ہیں ہمارے گروہ نے سکھایا ان کو کس نے سکھایا ان کے گروہ نے سکھایا تو کہتا ہے کم سے کم بھارت میں پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے یہ ٹیکہ لگ رہا ہے اور یہ بات ہے سترہ سو دس کے آس پاس وہ کہتا ہے ڈیڑھ ہزار سال سے کم کا اتحاس نہیں نکلے گا بھارت میں چیچک کے ٹیکے کا اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کے یہ جو ویدے ہیں یہ ان کو پرنام کرنا چاہیے ان کا وندن کرنا چاہیے ان کا ابنندن کرنا چاہیے کہ نشلک روپ سے یہ سیوہ دینے کے لیے ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو چیچک جیسی مہاماری سے بچا رہے ہیں ہم انگریجوں کو انہوں نے بنا کسی شلک کے یہ گیان سکھایا ہے ہم ان کے جتنے زیادہ آبھاری ہو سکے اتنا اچھا ہوگا یہ ڈائری کے انت میں لکھتا ہے لیکن دوسرے انگریج اس کی ڈائری کا یہ انتم حصہ گائب کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کرواتے ہیں اور ساری دنیا آج یہ مان کے بیٹھی ہے کہ چیچک کے ٹیکے کا عوشکارک ڈاکٹر اولیور تھا وہ بھارت تھا اولیور نے آکے یہاں سکھا تھا اور ایک دو گروچک باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے بھارت کے بارے جو دنیا کی ہم نے دیا ہے کیا کیا ہم نے دیا ہے دنیا کو تھوڑا تکنیکی پہ آتا ہوں لوہا بنانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت میں سکھائی اور لوہے سے بھی ایک اچھا شبد اگر میں بول سکوں تو اسٹیل بنانے کی جو تکنیک ہے وہ ساری دنیا کو ہم نے سکھائی یہ کہتے ہوئے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں یہ گرو کی انبوتی ہوگی ساری دنیا کو اسٹیل بنانا سب سے پہلے بھارت میں سکھایا دنیا میں سب سے پہلے اسٹیل بھارت میں بنا اور اسٹیل آپ جانتے ہیں بہت complicated technology ہے آج اگر آپ اسٹیل بنانے کی کسی بھی factory کو دیکھنے جائیں اور اس technology کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھے لوہے سے لوہے کے ایسک سے آئیرن اور سے اسٹیل بنانا آسان کام نہیں بہت مشکل کام اور وہ technology اس دیش میں بہت سال پہلے وکسط ہوئی ایک انگریج آیا ہمارے دیش میں جس نے سرویکشن کیا سب ترہ سو پنچانوے میں اس انگریج کے سرویکشن کے کچھ واقعے سناتا ہوں آپ انگریجی میں اس نے لکھا میں آپ کو ہندی میں سنا رہا وہ کہتا ہے کہ بھارت میں اسٹیل بنانے کا کام پچھلے پندرہ سو سال سے ہو رہا ہے سترہ سو پنچانوے مانے اٹھارہ سو مان لو اور اٹھارہ سو سے پندرہ سو سال گھٹا دو تو تیسری شتابدی سے عیسیہ کے جنم کے تین سو سال کے بعد کیا سمیں نکلتا ہے تیسری شتابدی سے اس دیش میں اسٹیل بنانے کا کام ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو سرویکشن بھارت میں کیا ہے بھارت کا پشمی علاقہ پشمی بھارت آپ جانتے ہیں یہ مہاراش تو یہ گجرات اور تھوڑا مدی پردیش کا علاقہ اور وہ کہتا ہے بھارت کا پوروی علاقہ بنگال ہے آسام ہے اڑیسہ ہے جھارکھنڈ اس میں آتا ہے اور تھوڑا سا دکھنی علاقہ تین علاقے کی بات کر رہا ہے تو ان تین علاقوں میں میں گھوما ہوں اور اب تک میں نے بھارت میں سٹیل بنانے کے پندرہ ہزار چھوٹے فیکٹری چلتے دیکھے اپنی آنکھوں کی ورن کر رہا ہوا کہہ رہا اب تک میں گھوما ہوں اتنے علاقے میں پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری اسمال اسکیل فیکٹری اس نے لکھا ہے پندرہ ہزار چھوٹی فیکٹری سٹیل بنانے کی بھارت میں چل رہی ہیں سترہ سو پنچانی اور وہ کہتا ہے کہ ہر فیکٹری میں ایک دن میں پانچ سو کلو تک سٹیل آرام سے بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک فیکٹری چوبیس گھنٹے چلتی ہے اور اس میں مزدوروں کی تین پالیاں ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کی تین پالی میں کام ہوتا ہے چوبیس گھنٹے فیکٹری چلتی ہے اور یہ فیکٹری کو جو سب سے مہتپن اپکرن لگتا ہے وہ لوہا گلانے والی بھٹی ہے جس کو آج ہم انگریجی میں کہتے ہیں نا بلاسٹ فرنس کچھا لوہا ہے وہ بلاسٹ فرنس میں ڈالا جاتا ہے پھر بلاسٹ فرنس میں تاپمان بڑھایا جاتا ہے پندرہ سو ڈگری سینٹو گریٹ چودہ سو ڈگری سینٹو گریٹ جب تاپمان پہنچتا ہے تب لوہا پانی کی طرح سے اُبلتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے پھر کھنڈا کیا جاتا ہے پھر اس میں نکل کرومیم جیسی چیزیں ملا کے سٹیل تیار ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے مہتپون فیکٹری کا اپکرن ہے وہ ہے بھٹی بلاسٹ فرنس اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حساب نکالا ہے کہ بھارت میں سٹیل بنانے والی کسی بھی فیکٹری کی جو بلاسٹ فرنس ہے اس کو بنانے کا خرچہ صرف پندرہ روپے آتا ہے اور یہ پندرہ روپے کا آنکھڑا ہے سترہ سو پنچانوے کا آج کے حساب سے اگر آپ اس آنکھڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تین سو کا گناہ کر دیجے تو پندرہ میں تین سو کا گناہ کر دیجے تو پندرہ تھی پیتہ لیس مہنے ساڑھے چار ہزار روپے میں بلاسٹ فرنس بن کے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بلاسٹ فرنس ایک دن میں آرام سے ایک ٹن لوہا بنا لیتی ہے اسٹیل بنا لیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایک ٹن اسٹیل بنانے میں بھارت کے جو کاریگر ہیں ان کا خرچہ ماتر اسی روپے آتا ہے ایک ٹن کا مانے ہو گیا ایک ہزار کلوگرام ایک ہزار کلوگرام اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی روپے تو آپ جرہ کلپنا کریے ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے اور آپ کو معلوم ہے اس سمیں ایک کلو اسٹیل کتنے میں بنتا ہے چالیس روپے سترہ سو پنچانوے میں ہم بھارتی یہ تقنیق سے اسٹیل بناتے تھے تو ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ اسی پیسے آتا تھا اب یوروپ کے دیشوں کی نکل کری ہوئی تقنیق سے ہم اسٹیل بناتے ہیں اور ایک کلو اسٹیل بنانے کا خرچہ آتا چالیس روپے آپ بتاؤ ٹیکنالوجی وہ سپرو تھی یا آج کی سپرو اور آگے لکھتا ہے وہ کہ ہمارے دیش میں یہ اسٹیل بننے میں جو چھوٹی فیکٹرییاں ہیں وہ دس گھنٹے لگاتی ہیں اور دس گھنٹے میں اسٹیل بن کے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سبھی پندرے ہزار جو اسٹیل بنانے کی فیکٹرییاں ہیں ان میں ایک دن میں سات ہزار پانچ سو میٹرک ٹن لوہا بنتا ہے اور ایک سال میں لگ بگ ساڑھے ستہیس لاکھ میٹرک ٹن لوہا تیار ہوتا ہے مانے اسٹیل تیار ہوتا ہے اور اس اسٹیل کی سریعہ بنتی ہے اور یہ سریعہ بھارت سے یوروپ میں بکنے کے لیے جاتی ہے اور بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں پریمیم پرائیس پر بکتا ہے مانے سب سے مہنگی قیمت پر بکتا ہے کیونکہ بھارت کے اسٹیل کی تلنا میں دنیا کا کوئی اسٹیل ٹھہرتا نہیں اور انت میں وہ لکھ رہا ہے اپنی ڈائیری میں کہ بھارت کا اسٹیل یوروپ کے بازاروں میں جب بکتا ہے تو بھارت کے ویعاپاری اس اسٹیل کے بدلے میں اگر سونے کی مانگ کریں تو بھی ویعاپاری سونا دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ اس کوالیٹی کا اسٹیل دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے اور وہ کئی باتیں کہہ رہا ہے ایک بات کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اسٹیل کو پریمیم پرائز کیوں مل رہا ہے دنیا کے بازار میں تو کہتا ہے کہ بھارت کا اسٹیل ایسا عدبت ہے جس میں جنگ نہیں لگتا اور آپ جانتے ہیں بھارت میں اس طرح کا اسٹیل بنانے کی ہزاروں سال سے پرمپرہ ہے جس میں جنگ نہیں لگتا آپ جائیے مہرولی نام کا ایک گاؤں ہے دلی میں اسے دیکھ کر آئیے وہاں ایک لہو استمب کھڑا ہوا ہے سیکڑوں سال سے بارش میں بھیگ رہا ہے اور سیکڑوں سال سے ہوا کے تھپیڑے کھا رہا ہے لیکن اس لہو استمب میں ایک انچ ماتر ابھی تک جنگ نہیں لگا ہے یہ بھارتی اسٹیل کی کوالٹی کا نمونہ ہے تو جو انگریج کہہ رہا ہے نا کہ بھارت کا اسٹیل پریمیم پرائس پہ بکتا وہ کہتا ہے اس لیے بک رہا ہے کیونکہ یہ سب سے اچھی کوالٹی کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھارت کے بعد اگر سب سے اچھا اسٹیل کوئی بنا سکتا ہے تو وہ سویڈن ہے لیکن سویڈن میں اسٹیل بنانے کا خرچہ بھارت میں اسٹیل بنانے کے خرچے سے سو گناہ جادہ آتا ہے ہم اسی روپے کا ایک ٹن اسٹیل بنا لیتے ہیں اور سویڈن میں آٹھ ہزار روپے کا ایک ٹن اسٹیل اس سمیں بنتا ہے سترہ سو پنچانی اور وہ کہتا ہے کہ بھارت واسیوں کو اپنی اس کلا پر اور اپنی اس ہنر پر گرو ہونے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں جب کوئی نہیں جانتا وہ تقنیق ان کو آتی ہے اور انت میں وہ کہتا ہے کہ بھارت کی جو اسٹیل بنانے کی بلاسٹ فرنیس ہے جو بھٹی ہے وہ اتنی ہلکی ہے کہ اس کو بیل گاڑی میں رکھے کبھی بھی ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان پر لے جا سکتے ہیں دوسرے سے تیسرے اسٹھان پر لے جا سکتے ہیں وہ کہتا ہے یہ پورٹے بل ہے مووے بل ہے جبکہ یوروپ کے دیشوں کی جو بھٹیاں ہیں وہ اسٹھائی ہیں ان کو اکھاڑ کر کہیں نہیں لے جا سکتے اگر اکھاڑ نہ پڑتا ہے تو بھٹی ٹوٹ جاتی ہے لیکن بھارتواسی اتنے ہنر مند ہے اتنے کوشل والے ہیں کہ بھٹی بناتے ہیں اس کو بیل گاڑی میں رکھے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارتواسیوں کو کتنا گیان ہے کہ ایک سادھارن سی بھٹی میں چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اور یہ بھی تب ستروی شتاب دیم ہے آج تو ہم بجلی کی مدد سے چاہے تو دو ہزار ڈگری تین ہزار ڈگری تک جا سکتے ہیں لیکن جب بجلی نہیں تھی تب ہم چودے سو ڈگری کا تاپمان پیدا کر سکتے تھے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت میں سب سے اچھے قسم کیا لوہا ملتا ہے اور سب سے اچھے قسم کا کوئلہ ملتا ہے اس کوئلے اور لوہے کے سممشنن سے یہ اسٹیل بنتا ہے کوئلہ چودے سو ڈگری تاپمان پیدا کر دیتا ہے اور لوہا اس میں گل جاتا ہے اور اسٹیل بنا دے تو اسٹیل بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھا یہ جو انگریج ہے جو آیا بھارت میں سرویکشن کیا اس نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد یہ لندن گیا لندن میں جا کے اس نے ایک اسکول کھولا میٹلر جی کا اسکول کھولا اس میں اسٹیل بنانا انگریجوں کو سکھایا اور پھر دربھاگے سے اسی کے نام سے درج ہو گیا کہ اسٹیل کا سب سے پہلا بنانے والا یہ انگریج لیکن اس نے بھارت سے سیکھا ہے یہ بات ابھی درج ہونا باقی ایک دو اور ادھارن دیتا ہوں ہم نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا میں اس سمیں کسی کو میں پوچھوں کہ سب سے پہلا ہوائی جاج کس نے بنایا تو ہم لے دے کے ایک نام لیتے ہیں رائٹ بردرس نے بنایا اور ان کے نام سے درج ہے یہ آوش کا سترہ دسمبر سن انیس سو تین کو امریکہ کے کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بردرس نے پہلا ہوائی جاج بنا کر اڑایا جو ایک سو بیس فٹ اڑا اور گر گیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے ہوائی جاج کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں کہ سترہ دسمبر انیس سو تین میں پہلی بار ہوائی جاج بنا اور اڑا ایک سو بیس فٹ تک گیا امریکہ کے ساؤت کیرولینہ کے سمدر تھٹ پر رائٹ بردرس نے اس کو اڑایا لیکن ابھی دستاویج ملے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس سو تین سے کئی سال پہلے سن اٹھارے سو پنچانوے میں ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے ویمان ویگیانک نے ہوائی جاج بنایا اور ممبئی کی چوپاٹی کے سمرد تھٹ پر اڑایا اور وہ پندرسو فٹ او پر اڑا اور اس کے بعد نیچے گرے جس بھارتی ویگیانک نے یہ کرامات کی ان کا نام تھا شیوکر باپو جی تل پدے مرہتی ویقتی تھے اگر آپ ممبئی سے پرچت ہوں تو ممبئی میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اس کو چیرہ بازار کہتے ہیں وہاں ان کا جنم ہوا اور پڑھائی لکھائی کی ایک گروہ کے ساند میں رہ کے سنسکرط شاستروں کا ادھیان کیا ادھیان کرتے سمیں ان کی روچی پیدا ہو گئی اور ہمارے دیش میں ویمان شاستر کے جو سب سے بڑے ویگیانک مانے جاتے ہیں وہ مہرشی بھردواج ہے مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک لکھی ہے اس پستک کے آدھار پر پھر سیکڑوں پستکیں لکھی گئیں ویمان شاستر کی سب سے پہلی پستک مہرشی بھردواج کی ہے ویمان شاستر کی اور بھارت میں وہ جو پستک اپلبد ہے سب سے پرانی پستک وہ پندرہ سو سال پرانی ہے بھی بہت سال پہلے ہوئے تو مہرشی بھردواج نے ویمان شاستر پہ سب سے زیادہ شود کیا یہ جو شیوکر باپو جی تلپدے تھے ان کے ہاتھ میں مہرشی بھردواج کی وہ پستک لگ گئی ویمان شاست اس پستک کو آدھیو پانت انہوں نے پڑھا اس پستک کے بارے میں انہوں نے کچھ روچک باتیں کہیں ہیں ایک بات انہوں نے کہیں کہ اس پستک کے آٹھ ادھیائیوں میں ویمان بنانے کی تقنیقی کا ہی ورنن ہے آٹھ ادھیائی اور وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ادھیائی میں سو کھنڈ ہیں جن میں ویمان بنانے کی ٹیکنالوجی کا وستار سے ورنن ہے پھر آگے کہتے ہیں کہ مہرشی بھردواج نے اپنی پوری پستک میں ویمان بنانے کے پانچ سو صدحانت لکھیں آپ اس بات کو جب پھر سے سنیے گا ایک صدحانت پر پورا ویمان بن جاتا ہے دھیان دیجئے گا ایک صدحانت ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے اس پہ انجن بن جاتا ہے اور ویمان بن جاتا ہے ایسے پانچ سو صدحانت لکھے ہیں مہرشی بھردواج نے مانے پانچ سو طرح کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں ہر ایک صدحانت پر اور اس پستک کے بارے میں تلپ دے جی لکھتے ہیں کہ یہ پانچ سو صدحانتوں کے تین ہزار شلوک ہیں ویمان شاستر میں تین ہزار شلوک ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے یہ جو تکنیکی ہوتی ہے اس کا ایک پروسس ہوتا ہے ایک پرکریہ ہوتی ہے اور ہر ایک تکنیکی کی ایک وشش پرکریہ ہوتی ہے تو مہرشی بھردواج نے بتیس پرکریہوں کا ورنن کیا ہے بتیس طرح سے پانچ سو قسم کے ویمان بنائے جا سکتے ہیں اس بات کو جرا سمجھئے گا مجھے دیر میں سمجھ میں آئی بتیس طریقے ہیں پانچ سو طرح کے ویمان بنانے کے معنی ایک ویمان بنانے کے بتیس طریقے دو ویمان بنانے کے بتیس طریقے پانچ سو ویمان بنانے کے بتیس طریقے اس پستق میں ہیں ویمان شاستر تین ہزار شلوک ہیں سو کھنڈ ہیں اور آٹھ ہدیائے ہیں کتنا بڑا گرنت ہے یہ اس گرنت کو شیوکر باپو جی تل پدے نے پڑھا اپنے ویدیارتی جیون سے اور پڑھ پڑھ کر پڑھ پڑھ کر پریقشن کیے اور پریقشن کرتے کرتے اٹھارے سو پنچانوے میں وہ سفل ہو گئے اور انہوں نے پہلا ویمان بنا لیا اور اس ویمان کو بنا لیا تو انہوں نے اس کو اڑا کر بھی دکھایا اور اس کو دیکھنے کے لیے بھارت کے بڑے بڑے لوگ گئے ہمارے دیش کے اس سمیں کے ایک بڑے ویکتی ہوا کرتے تھے مہادیو گووند راناڈے جو انگریجی نیائے ویوستہ میں جج کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے ممبئی ہائی کورٹ میں تو راناڈے جی گئے اس کو دیکھنے کے لیے بڑودرا کے ایک بڑے راجہ ہوا کرتے تھے گائے کواڑ کر کے وہ گئے اس ویمان کو دیکھنے کے لیے ایسے بیسیوں بڑے لوگوں کے سامنے اور ہزاروں لوگوں کی اپستتی میں شیوکر باپو جی تلپدے نے اپنا ویمان اڑایا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس ویمان کو انہوں نے اڑایا اس میں خود نہیں بیٹھے بینہ چالک کے اڑا دیا اس کو مانے آپ سمجھئے کہ اس ویمان کو اڑایا ہوگا تو کنٹرول سسٹم تلپدے جی کے ہاتھ میں ہیں اور ویمان ہوا میں اڑ رہا اور یہ بات اٹھارے سو پنچانوے میں ہو رہی ہے آج کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی اور اس ویمان کو اڑاتے اڑاتے پندرہ سو فٹ تک وہ لے کے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اتارا اور بہت سکشل اتار کر اس کو جمین پہ کھڑا کر دیا مانے وہ ویمان ٹوٹا نہیں اس میں آگ لگی نہیں اس کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہوئی نہیں اڑا پندرہ سو فٹ تک گیا پھر نیچے کشلتہ سے اترا اور ساری بھیڑ میں تلپ دے جی کو کندوں پر اٹھا لیا مہاراجہ گائک وارڈ نے ان کے لئے انام کی گھوشڑاں کی ایک جاگیر ان کے لئے گھوشڑاں کر دی کہ یہ پوری جاگیر ان کو دنگا اور گوویند راناڈے جی جو تھے وہاں پر انہوں نے گھوشڑائے کی بڑے بڑے لوگوں نے گھوشڑائے کی تلپ دے جی کا یہ کہنا تھا کہ میں ایسے کئی ویمان بنا سکتا ہوں مجھے پیسے کی کچھ جرورت ہے آرثک روپ سے میری اچھی استطی نہیں ہے تو لوگوں نے اتنا پیسہ اکٹھا کرنے کی گوشڑا کی کہ آگے تو ان کو کوئی جرورت نہیں تھی لیکن تب ہی ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا دھوکہ کیا ہوا انگریجوں کی ایک کمپنی تھی اس کا نام تھا ریلی بردرز کر کے وہ آئی ان کے پاس تلپ دے جی کے پاس اور تلپ دے جی کو کہا کہ یہ جو ویمان آپ نے بنایا ہے اس کا ڈرائنگ ہمیں دے دیجئے تلپ دے جی نے کہا کہ اس کا کارن بتائیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ جو آوشکار کیا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کی بہت کمی ہے ہماری کمپنی کافی پیسہ اس کام میں لگا سکتی ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیجئے اور اس ویمان کی ڈیزائن دے دیجئے تلپ دے جی بھولے بھالے سیدھے سادھے آدمی مان گئے اور کمپنی کے ساتھ انہوں نے ایک سمجھوتا کر لیا اس سمجھوتے میں ریلی بردرز جو کمپنی تھی اس نے کیا کیا پورا بیمان کا موڈل ان سے لے لیا اور ڈرائنگ لے لی ڈیزائن لے لی اور اس کو لے کر یہ کمپنی لندن چلی گئے اور لندن کے بعد اس سمجھوتے کو وہ کمپنی بھول گئی اور وہی ڈرائنگ اور وہی ڈیزائن پھر امریکہ پہنچ گئی پھر امریکہ میں رائٹ بردرز کے ہاتھ میں آ گئی پھر رائٹ بردرز ان کو چالا کی نہیں آتی تھی گیان تو بہت تھا ان کے پاس یہ بھارت والی سب سے بڑی جو سمسیا مجھے سمجھ میں آئی ہے بارے پندرے سال میں کہ ہم کو سب گیان آتا ہے سب تک نہیں کی آتی ہے سب آتا چالا کی نہیں آتی ایک وہ گانا ہے نا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری یہ بھارت واسیوں پہ فٹ ہے بالکل اور یہ انگریجوں کو اور امریکیوں کو کچھ نہیں آتا صرف چالا کی آتی ہے ان کے پاس نہ گیان ہے نہ ان کے پاس کوئی آدھار ہے ان کو ایک ہی چیز آتی ہے چالا کی اور چالا کی میں وہ نمبر ون ہے کسی کا دنیا میں کچھ بھی نیا ملے اس کی چالا کی کر کے اپنے پاس لے لو اور اپنے نام سے اس کو پرکاشت کر دو یہ ہوا شیوکر باپو جی تلپدے نے اٹھارہ سو پنچانمے میں بنایا ہوا ویمان ساری دنیا کے سامنے اب یہ گوشد کرتا ہے کہ ویمان سب سے پہلے امریکی بردرس رائٹ بردرس نے بنایا انیس سو تین میں بنایا سترہ دسمبر کو دکھا اس سے کئی سال پہلے اگر آپ سال ہی جوڑیں گے تو کم سے کم آٹھ سال پہلے بھارت میں ویمان بن چکا تھا اور سارے دیش کے سامنے وہ دکھایا جا چکا تھا اب ہمیں اس بات کے لیے لڑائی کرنی ہے امریکیوں سے اور یوروپین لوگوں سے کہ یہ تو ہمارے نام ہی درج ہونا چاہیے اور ریلی بردرس کمپنی نے جو بے ایمانی اور بدماشی کی تھی سمجھوتے کے بعد اس کا اس کمپنی کو ہرجانہ دینا چاہیے کیونکہ سمجھوتا کرنے کے بعد بے ایمانی کی تھی ہم بھارت واسی کچھ اسی طرح کی چیزوں میں پیچھے رہ گئے ورنہ ہم دنیا میں آج اگر تھوڑی چالا کی ہم نے سیکھی ہوتی تھوڑی ہوشیاری ہم کو آ رہی ہوتی تو یہ ویمان بنانے کا شریعت تلپدے جی کے نام ہی رہتا یہ ریلی بردرس کی چوری اور پھر رائٹ بردرس تک اس کا پہنچنا یہ نہیں ہو پر اور بعد میں تلپدے جی مرتیو ہو گئی اور ان کی مرتیو کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی ان کی تو مرتیو کے بارے میں بھی شنکہ ہے ان کی ہتھیا کی گئی اور درج کر دیا گیا کہ ان کی مرتیو ہو گئی اور ایسے ویقتی کی ہتھیا کرنا بہت سوابہوک ہے جس کے نام دنیا میں اتنا بڑا عوشکار ہونے کی سمبھاونہ ہو بہت سوابہوک ہے تو اگر ہم پھر سے وہ پرانے دستاویج ڈھونے کھولے اور فائل کو پھر سے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سارا سچ دنیا کے سامنے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت سوابہوک اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے اور تلپدے جی کی ہتھیا کی جانچ ہو پھر سے اور ان کے دورہ کیے گئے عوشکار کو ساری دنیا میں ماننیتہ ملے کہ رائٹ بردر سے آٹھ سال پہلے کسی بھارتواسی نے ویمان بنایا اور ساری دنیا میں اڑایا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہم نے جو دنیا کو دی ہے میں تھوڑا کھگول شاستر کے وشہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم کھگول شاستر کے بارے میں کوئی بھی گیان جیسے سور منڈل ہے سورج ہے پرتوی ہے سور کے بہت سارے گرہے ہیں گرہوں کے بہت سارے اپگرے ہیں ان سب کے بارے میں جو بھی گیان پاتے ہیں یا ہم نے جو پڑھا ہے بچپن سے تو دو ہی نام ہم جانتے ہیں ایک تو کوپر نکس اور دوسرا گیلی لیو پرتوی ہے سورج ہے پرتوی اور سوری کے بیچ میں کوئی دوری ہے پرتوی اور سوری کے بیچ میں کوئی آکرشن ہے پرتوی اور سوری کے علاوہ دوسرے گرہوں کے آپس کے کوئی آکرشن ہے یہ سارا گیان ہم دو ہی لوگوں کے نام سے پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک تو کوپر نکس دوسرا گیلی لیو کوپر نکس کے گیان کے آدار پر ہم پڑھتے ہیں پرتوی سوری کے چاروں طرف چکر لگاتی ہے پرتوی اپنی دھوری پر بھی گھومتی ہے سوری کے چاروں طرف بھی گھومتی ہے اپنی دھوری پر گھومنے سے یہ ہوتا ہے سوری کے چاروں طرف گھومنے سے یہ ہوتا یہ سب بچپن سے ہم پڑھتے آئے کوپر نکس کے نام سے یا تو گیلی لیو کے نام سے ابھی پتا چل رہا ہے وہ یہ کہ کوپر نکس اور گیلی لیو تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے ہزاروں سال پہلے یہ گیان اور یہ سوتر اور یہ صدان بھارت کے سامنے پرستود کیے تھے ایک مہان ویقتی ان کا نام تھا مہرشی آرے بھٹ انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا کہ یہ سور منڈل میں سورج استحت ہے اور استھر ہے پرتوی جو ہے استھر نہیں ہے وہ گھوم رہی ہے سورج کے چاروں طرف اور وہ اپنے اکش پر بھی گھوم رہی ہے یہ سب سے پہلے مہرشی آرے بھٹ نے ساری دنیا کو بتایا اس کے بعد انہوں نے جو سوتر دیئے ان سوتروں کے آدھار پر پرتوی اور سوری کے بیچ کی دوری نکالی گئی اور آپ حیران ہو جائیں گے مہرشی آرے بھٹ نے جو دوری نکال کے دے دی وہ دوری کو آج آج تک دنیا کا کوئی کھگول شاستری چنوٹی نہیں دے پایا آج تک نہیں دے پایا جتنی دوری انہوں نے بتا دی اتنی ہی دوری آج کے ویگیانک بتاتے ہیں پرتوی اور سوری کے بیچ کے اور تیسری مہرشی آرے بھٹ نے جو ساری دنیا کو بتائی وہ یہ کہ سورے جو ہے یہ نرابت نہیں ہے اس میں بہت سارے کالے دھبے ہیں اور یہ کالے دھبے کی جو تھیوری ہے اس کو اسٹیفن ہاکنگز نام کے ایک آدھونک ویگیانک نے اپنے نام سے لکھوا لیا ہے اور ورڈ پیٹنٹ لے لیا ہے بلیک ہول تھیوری آپ میں سے کچھ لوگ اگر تھوڑا فیزکس پڑے ہوں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا بلیک ہول تھیوری یہ بلیک ہول تھیوری کو ساری دنیا مانتی ہے اسٹیفن ہاکنگز کی کھوج ہے بلیک ہول تھیوری لیکن مہرشی آرے بھٹ نے اسٹیفن ہاکنگز کے جنم سے ہزاروں سال پہلے بتا دیا کہ سورج نرابت نہیں ہے اس میں بلیک ہولز ہیں کالے ویور ہیں اور وہی اس کے جیون کا کارن ہے اس کے بعد اور ایک مہتو کی بات جو ساری دنیا میں مہرشی آرے بھٹ نے بتائی جس کو دوسرے لوگ اپنے نام سے پرکاشت کرتے رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو سورج ہے اور سورج کے ساتھ دوسرے گرہوں کی جو استطی ہے تو سارے گرہ سورج کے پرکاشت سے پرکاشت ہیں دوسرے گرہوں کے پاس اپنا کوئی پرکاشت نہیں ہے سورج کے پرکاشت سے ہی وہ سب پرکاشت ہیں وہ چاہے شنی ہو چاہے بدھ ہو چاہے شکر ہو چاہے چندرمہ ہو چاہے منگل ہو یہ سب سورج کے پرکاشت سے پرکاشت ہیں ساری دنیا کو سب سے پہلے مہرشی آرے بھٹ نے بتایا اور اس سے بھی گہری بات میں آپ سے کہتا ہوں مہرشی آرے بھٹ نے پتا نہیں کیسے ہزاروں سال پہلے کوئی دربین بنائی ہوگی تب ہی یہ بتا سکتے نہیں تو سوال ہی نہیں مہرشی آرے بھٹ نے بتایا کہ شنی کے پانچ اپگرے ہیں پوری دنیا کو پتا چلا اس کے بعد تھوڑے دن میں انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات کو سنشودت کیا اور کہا کہ نہیں شنی کے سات اپگرے ہیں پانچ نہیں ہے ساتھ ہیں اور گن کر بتائے انہوں نے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ گھرگ کی بات کہ مہرشی آرے بھٹ نے ہزاروں سال پہلے جو کہہ دیا کہ شنی کے سات اپگرے ہیں آج کے ویگیانک آٹھوہ اپگرے نہیں کھوچ پائے ابھی تک شنی کا وہ سات پہ ہی اٹھکے ہو اور شاید کھوچ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ یہ آٹھوہ اپگرے ہے ہی نہیں ہوتا تو وہ خود ہی بتا کے چلے گئے ہو اب میں آپ کے دھیان کو آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ شنی کے ساتھ اپگرے کو کھوچ لینا کیسے سمبھو ہے بینا دروین کے تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہو ہی نہیں سکتا اس کا مانے بہت ساف ہے کہ مہرشی آرے بھٹ نے دنیا کی سب سے پہلی دروین بنائی ہوگی اور اس سے دیکھ کر یہ بتایا ہوگا اور ساری دنیا میں دروین بنانا لوگوں نے اس کی نکل کر کے سیکھا ہوگا مہرشی آرے بھٹ نے ایک پستک لکھی ہے بڑی پستک ہے برہت سہتہ اس کا نام ہے اور ایک دوسری پستک ہے آرے بھٹ سہتہ اس کا نام ہے ان دونوں پستکوں میں سیکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں سوتر ہیں سورج کے بارے میں چندرما کے بارے میں اور دوسرے گرہوں کے سورج کے انتر سمبندوں کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں گرہن کے بارے میں چندرگرہن ہوگا سوری گرہن ہوگا اس تھی کو ہوگا اس دنانگ کو ہوگا اس سال میں پڑے گا یہ سارے کے سارے ٹھیک ٹھیک گڑنا ہے سب سے پہلے شروع کیا مہرشی آرے بھٹ نے شروع مہرشی آرے بھٹ کی شروع کی گئی گڑنا ہے چندرگرہن کی سوری گرہن کی ہزاروں سال بلکل سچ ثابت ہوئی ہے اور اس کے آدھار پر پنچانگ وکست ہوا اور آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہتا ہوں مہرشی آرے بھٹ کے بارے میں کہ انہوں نے سورج کا پرتھوی کا دوسرے گرہوں کا جب ادھیان کیا باریکی سے گہرائی سے اور انہوں نے دیکھا کہ پرتھوی اپنی دھوری پہ بھی گھوم رہی ہے اور سوری کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے تو پرتھوی کی اپنی دھوری پر گھومنے سے دن رات ہو رہے ہیں تو دن کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے اور باریکی سے کرتے کرتے انہوں نے سات دن نردھارت کر دئیے اور وہ سات دن ہیں رویوار سوموار منگل بار بدوار پرہسپتیوار شکربار شنیوہ یہ جو سات دن مہرشی آرے بٹو نے ہزاروں سال پہلے نشجد کر دیئے ساری دنیا ابھی تک آٹھویں دن نہیں کھوچ پائی جو سات انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیئے وہی سات دن پوری دنیا استعمال کر رہے اور آپ کو حیرانی ہونی چاہیے یہ جان کر کہ کوئی کرشین ہے تو کوئی مسلمان ہے تو کوئی یہودی ہے تو کوئی بودھ ہے تو کوئی پارسی ہے تو کوئی ہندو ہے تو یا کسی بھی سمپردائی کا ہے وہ انہی سات دنوں کو مانتا ہے روی بار سومبار مانگل بار بودھ بار بیسیت بار شکربار شنی بار بس انتر اتنا ہے کہ اس کو اپنی اپنی بھاشاں میں انہوں نے بھاشانتر کر لیا ہے انگریجوں نے روی بار کا سنڈے کر دیا سومبار کا منڈے کر دیا مانگل بار کا ٹیوز ڈے کر دیا بودھوار کا ویڈنیس ڈے کر دیا گروووار کا تھس ڈے کر دیا شکروار کا فرائی ڈے کر دیا شنیوار کا سٹڈڈے بس اتنا ہی کیا ہے باشانتر ہی کیا ہے باقی کوئی مول بدلاو انگریج نہیں کر پائے اور انگریجوں کے آگے پیچھے کی سببتاؤں نے بھی اس کو ویسے کا ویسے ہی سویکار کیا یونان کی پوری سببتا نے یہی سویکار کیا روی سوم منگل بودھ میسو پوٹامیا کی سببتا نے یہی سویکار کیا بیبیلونین کی سببتا نے یہی سویکار کیا دنیا میں جو بڑی بڑی سببتائیں مانی جاتی ہیں سب میں یہ روی سوم منگل بودھ بریسپت شکر شنی ہی ہے اور یہ بھارت کی دین ہے ساری دنیا کی سببتاؤں کو جس میں وہ ایک قدم بھی آگے ہم سے بڑھ نہیں پائے ہیں جتنا ہم نے کھوچ کے بتا دیا وہیں پر پوری دنیا رکی ہوئی ہے ابھی تک بہت بڑا یوگدان ہے مہرشی آرے بھٹ کا اس کھگول شاستر کی دنیا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ مہرشی آرے بھٹ کا ایک اور بہت بڑا یوگدان ہے ساری دنیا کے لیے گنیت کا گنیت کے بارے میں دو تین روچک تھ تھے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گنیت میں جو ترکون مٹی ہوتی ہے آپ نے تو پڑا ہوگا بچپن میں ہم لوگ انگریجی میں اس کو ٹرگنومیٹری کہتے ہیں یہ جو ٹرکون مٹی ہے یہ جو ٹرگنومیٹری ہے یہ مہرشی آرے بھٹ کی کھوج ہے انہوں نے سب سے پہلے ٹرکون مٹی دیا ہے پوری دنیا کو جاننے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور آپ جانتے ہیں اسی ٹرکون مٹی کو آدھار بنا کر دنیا میں سارا نرمان کارے چلتا ہے ٹرکون مٹی اگر آپ جانتے نہیں ہے تو آپ کسی بھی نرمان کارے میں لگ نہیں سکتے تو ساری دنیا کے نرمان کارے کا آدھار اور پرشت بھومی مہرشی آرے بھٹ کی دین ہے ٹرکون مٹی جو انہوں نے سمجھائی ساری دنیا گنیت میں ٹرکون مٹی کا آوشکار بھارت میں ہوا پھر اسی طرح ایک مہان مہرشی ہوئے بھاسکر آچارے انہوں نے گنیت کی سب سے پہلی پستک لکھی لیلاوتی جس کا نام لیلاوتی جو تھی وہ مہرشی بھاسکر آچاری کی بیٹی تھی تو اپنے بیٹی کے نام پر بیٹی کو جو وہ سکھاتے تھے گنیت میں وہی سب انہوں نے لکھا پستک میں اور لیلاوتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی کشاگر بدھی تھی اتنا تیور بدھی وہ بیٹی تھی کہ پیڑ کے پتے گن سکتی تھی اور جب بھی اس کو پیڑ کے پتے گننے کے لیے کہا گیا تو واسطہ میں اتنے ہی پتے نکلتے تھے جتنے ہوتے تھے اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تمہاری بدھی بہت تیجھ چلتی ہے تو کہتی تھی وہ پتا جی کی کرپا ہے انہوں نے مجھے گنیت سکھا ہے پیڑ کے پتے گن لیں نہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کچھ ایسا ہی کام ہے کہ آسمان میں تارے گن لیں اور لیلہ وطی اس میں صدہ ست تھی اس لیلہ وطی کے نام سے پستک پرکاشت ہوئی مہرشی بھاشکر آچاری کی گنیت کی پہلی پستک اور ساری دنیا نے اس پستک کو آدھار بنا کر اپنے ہاں گنیت کا کورس بنایا ہے سلیبس بنایا ہے آپ کو حیرانی ہوگی جان کر دنیا کے بہت سارے دیشوں نے اپنے گنیت کا سلیبس لیلہ وطی کے آدھار پر بنایا ہے ایسے ہی ایک مہان ہمارے دیش میں گن تک یہ ہوئے ان کا نام تھا مہرشی بھرم گپت انہوں نے ساری دنیا کو سب سے پہلے سکھایا جوڑنا, گھٹانا, گھڑا کرنا اور بھاگ کرنا یہ انک گھڑیت کا جو چار حصہ ہے جوڑ, گھٹانا, بھاگ اور گھڑا یہ سب سے پہلے مہرشی بھرم گپت نے پوری دنیا کو سکھایا اور اس کے لیے انہوں نے شاستر نرمان کیا اور مہرشی بھرم گپت کے ہی نام یہ کھوج ہے کہ ورگ کرنا اور ورگ مول کرنا گھن کرنا گھن مول کرنا یہ بھی انہوں نے سب سے پہلے سوطر دیا دنیا کو سیکھنے کے لئے اور جو بیج گھڑیت ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم آج کل الیجبرہ کہنے لگے ہیں یہ الیجبرہ پورا کا پورا مہرشی بھرم گپت کی دین ہے ہمارا آج کا الیجبرہ اور اس کا سلیبس مہرشی بھرم گپت کے لکھے ہوئے پستکوں پر آدھاریت ہے سارا اسی طرح سے ایک پرمیہ ہوتی ہے ایک تھیورم ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن میں نووی دسوی ککشا سے لے کے باروی تک ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تھیورم کو پائتھا گورس تھیورم کہتے ہیں پائتھا گورس کا جنم ہوا عیسیٰ سے آٹھ شتابدی پہلے اور عیسیٰ کے پندروی شتابدی پہلے کے بھارت کے گرکلوں کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ پائتھا گورس ہمارے ہاں تھا ہم اس کو بودھائین پرمیہ کے روپ میں پڑھتے تھے بودھائین ایک مہرشی ہوئے ان کے نام سے وہ پرمیہ پڑھائی جاتی تھی بھارت میں عیسیٰ کے جنم کے پندرے شتابدی پہلے مانے آج سے لگ بگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے وہ پرمیہ بھارت میں پڑھائی جاتی تھی بودھائین پرمیہ کے نام سے اور وہ پرمیہ کیا ہے کن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھنادھار کا ورگ ہندی میں کہتے ہیں نا ہائپوٹینیوز کا اسکوائر پرپنڈکولر اور بیس کے اسکوائر کے ایڈیشن کے برابر تو کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھنادھار کا ورگ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے بودھائین مہرشی کی دین ہے جس کے آدھار پر ساری دنیا نے سیکھا پائتھا گورس نے بے ایمانی کر کے اور چالاکی کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کروا لیا اور وہ آج تک ساری دنیا اسی برم میں جی رہی اسی طرح سے میتھمیٹکس میں موڈرن میتھمیٹکس میں ایک تھیورم استعمال ہوتی ہے بائنومیل تھیورم اگر تھوڑا گنیت آپ نے اچھ اسطر کا پڑھا ہوگا تو آپ کو ترنت یہ نام دھیان میں آئے گا بائنومیل تھیورم جو دوپد پرمی ہے وہ ساری دنیا کو سب سے پہلے بھارت نے دیے اور یہ بائنومیل تھیورم بھی مہرشی آرے بھٹکی دین ہے ساری دنیا اور اسی طرح سے ہمارے بھارت میں ایک وشے چلتا ہے گنیت میں جس کو موڈرن میتھمیٹکس کے نام سے آج کل کہنے لگے ہیں کیلکولس اور اس کے دو حصے ہیں انٹیگرل کیلکولس ڈیفرنشیل کیلکولس یہ انٹیگرل کیلکولس سب سے پہلے بھارت میں لایا جس مہرشی نے ان کا نام تھا مادوا چارے اور ڈیفرنشیل کیلکولس پوری دنیا کو سکھایا جن مہرشی نے ان کا نام تھا بھاسکرہ چارے ڈیفرنشیل کیلکولس کا آج کا پورا سیلیبس بھاسکرہ چارے جی کی پستک کو سامنے رکھ لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور مادوا چارے جی کی جو گنیت کی پستک ہے اس کو پڑھ کر ڈیفرنشیل اے وہ انٹیگرل کیلکولس پڑھو بلکل صاف سمجھ میں آ جاتا ہے اور گنیت میں سب سے زیادہ شود دنیا میں ہوا ہے تو وہ بھارت میں ہوا ہے بھارت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑے گنیت کے مانے جاتے ہیں دنیا میں وہ فرنچ لوگ ہیں فرانسی سی لوگ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ گنیت اگر ہم نے سیکھا ہے اور دنیا نے سیکھا ہے تو وہ بھارت سے سیکھا ہے اور گنیت کی جو مول بات ہے شون ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو جس کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں یہ ساری دنیا کو بھارت کی دینے اور آپ نے میرے ویاکھیان کے پہلے وہ جو گیت سنا جب زیرو دیا میرے بھارت نے وہ سچ ہے ساری دنیا کو شون نے پھر ایک پھر دو پھر نو تک کی گنتی ہم نے سکھائی ہے اور جو گنتی سکھائے گا وہی گنیت بنائے گا گنیت تو اسی کو آئے گا جس کو گنتی آئے گی جنہوں نے گنتی گنی ہے اور جنہوں نے گنتی پڑھی ہے وہی گنیت بنا سکتے ہیں اور گنیت سکھا سکتے ہیں تو بھارت نے ساری دنیا کو گنتی دی ہے گنیت دیا ہے گنیت کے سوتر دیئے ہیں اور کچھ گنیت کے سوتروں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں ویدیگ گنیت کا نام آپ نے سنا ہے ویدیگ گنیت کے سوتر سترے سوتر ہیں ان سوتروں کو جو سیکھ لے گا وہ گنیت کا اتنا بڑا پنڈت ہو جائے گا کہ کیلکولیٹر سے زیادہ تیج کیلکولیشن وہ کر پائے گا کچھ بھارتواسی ساری دنیا میں اپنا چمتکار دکھاتے رہتے ہیں گنیت کا ایک بہن جی ہے ایک ماتا جی ہے نام نہیں لینا چاہتا ان کا آپ سب سمجھ جائیں گے ایک منٹ میں وہ پوری دنیا میں پرواز کرتی ہیں اور بڑے بڑے شو کرتی ہیں لاکھوں روپے وہ شو کے وہ لیتی ہیں ایک ایک ویقتی اس شو میں جائے تو ہزاروں روپے کی ٹکٹ کھریدتا ہے ڈالرز میں کھریدتا ہے اور وہ ماتا جی سب کو یہی بتاتی ہیں گنیت کے سوتر اور چمتکارک طریقے سے بتاتی ہیں دس انکھ کا کچھ سنکھیا لکھ دو اور دس انکھ کی ایک سنکھیا لکھ دو دونوں کا گناہ کر دو کیلکولیٹر جتنی دیر میں بتائے گا وہ ماتا جی اس کے پہلے بتا دیتی ہیں اور لاکھوں ڈالر برستے ہیں ان کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں ہے ویدک میتھمیٹکس کے سوتر ہے کوئی سیکھ لے گا تو وہ بتا دے گا اس میں کون سی خاص بات ہے اور ان کے بارے میں اخفاروں میں بڑا بڑا ویجیابن آتا ہے جن کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیج چلتا ہے جن کے گنیت کی گڑنائیں کمپیوٹر سے زیادہ تیج ہیں ایسی ماتا جی کا ویاکھان سننے آئیے یا درشن کرنے آئیے میں سوچتا ہوں کہ ایسی تو سبھی ماتائیں ہو سکتی ہیں سبھی بہنیں ہو سکتی ہیں سبھی بھائی ہو سکتے ہیں بس بیدک گنیت کے وہ سترہ سوتر سیکھنے کی دیر ہے اور وہ سوتر اگر آپ کو سیکھنے ہو تو پستکیں اس کی بازار میں اپلبد ہیں میری آپ کو ایک ونمبر پراتھنا ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ سوتر جرور سکھا دیجئے گنیت ان کو روچک ہو جائے گا ہمارے دیش کے بچوں کو گنیت میں ہی سب سے زیادہ بوریت آتی ہے کیونکہ آج جو ہم گنیت سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ انگریجوں کے طریقے سے سیکھتے ہیں اور انگریجوں کے طریقے سے سکھاتے ہیں اس میں رس بلکل نہیں ہے لیکن یہ جو بیدک گنیت لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے میں اتنا رس ہے کہ آپ نبے سال کے بھی ہو جائیں تو بھی آپ ویسے ہی سیکھیں گے جیسے پندرہ سترہ سال کے بچے سیکھتے ہیں ہمارے بھارت میں سکھشا کے بارے میں جو سب سے گہری بات ہے کہ سکھشا کو رس پون بنا کے سکھانا ہستے ہستے سکھا دینا کھیلتے کھیلتے سکھا دینا گانا گاتے گاتے سکھا دینا گیت گاتے گاتے سکھا دینا دنیا میں کہیں نہیں ہے یہ تو ویدک گنیت کے سوتروں کو آپ سیکھیں بہت اچھا ہو نہیں تو اپنے بچوں کو جرور سکھائیں پستکیں بازار میں اپلکد ہیں ان سے آپ آسانی سے کر سکتے اور میرا تو کہنا ہے کہ آپ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا بھیان چلا سکتے ہیں کم سے کم یہ جو تلسم بنا ہوا ہے دو تین لوگوں کے نام پر کہ وہ گڑھنا کرتے ہیں کمپیٹر سے زیادہ تیج میں چاہتا ہوں بھارت سوابیمان کا ہر کاری کرتا وہ بھائی ہو یا بہن کمپیٹر سے تیج گڑھنا کر سکتا ہے اگر ویدک گنیت کے یہ سوتر سیکھ لیں ایک دو بات اور کہنا چاہتا ہوں ہم بھارتواسیوں نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا کو سب سے پہلے برف بنانا ہم نے سکھایا عدبت دیش ہے یہ بھارت یہاں برف سب سے کم ہے لیکن برف بنانا سب سے زیادہ ہم ہی جانتے ہیں بھارت میں برف جہاں ہے نا وہ کل ملاکے دو چار راجے ہیں ایک تو جمہو کاشمیر ہے ایک تو ہمارا یہ اترا کھنڈ ہے اور تھوڑا بہت اتر پورو کے کچھ پردیش ہیں چھوٹے جہاں پر برف گرتی ہے یہ برف پرکرتی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم بھارتواسی اس بات کا گرو کر سکتے ہیں کہ منشع کی بنائی ہوئی سب سے پہلی برف ہم نے دی ہے دنیا کو اور اس کی تکنی کی بھی ہم نے بتائی ہے پوری دنیا ہمارے دیش میں ایک مہان راجہ ہوا اس کا نام تھا ہرشوردھن ہرشوردھن کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے جانکاری آپ کو ہوگی ہرشوردھن کی دو تین باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویگیانک تھا اور راجہ ہوا سب سے بڑی بات اس کے بارے میں جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ کہ وہ خالی راجہ نہیں تھا وہ ویگیانک تھا اور راجہ ہوا اور چکرورتی سمرات ہوا چکرورتی سمرات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بھارت میں چکرورتی سمرات کون ہو سکتا ہے جو ایک گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سرپنچ جو دس گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نائک جو سو گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سامن جو ہزار گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں راجہ پھر دس ہزار گاؤں کا جو ہو جائے راجہ وہ مہاراجہ پھر ایک لاکھ گاؤں کا جو ہو جائے وہ سمرات اور سات لاکھ گاؤں کا جو راجہ ہو وہ چکرورتی سمرات اور بھارت میں لگ بگ سات لاکھ ہی گاؤں رہے تو ہرشوردن چکرورتی سمرات تھا معنی پورے بھارت کا راجہ تھا ایک بات ویگیانک تھا دوسری بات اور ویگیان کی کس بھاشا میں اس کو دکشتہ تھی کیمسٹری میں رسائن شاستر کا بہت بڑا گیاتہ تھا وہ کیمسٹری اس کو بہت آتی جب وہ راجہ بنا اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کو بہت تیج بخار آیا تو پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کا بخار اتارنے کے لیے برف بنوائی اور اس کا استعمال کیا ہرش چرطرم کر کے ایک پستک لکھی گئی ہرشوردن کے بارے میں اور ہرش چرطرم میں اس کا وستار سے ورنن ہے کہ راجہ ہرشوردن اپنی بیٹی کا بخار ٹھیک کرنے کے لیے برف کا استعمال کر رہا ہے اور وہ برف بنانے کی پوری تقنیقی ہے اور راجہ ہرشوردن کا جو سمیہ ہے نا وہ چھٹوی شتابدی کا ہے ماں نے آج سے لگ بگ پندرہ سو سال پہلے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے انگریجوں کے یہاں برف پڑتی ہے امریکیوں کے یہاں برف پڑتی ہے فرانس میں برف پڑتی ہے جرمنی میں برف پڑتی ہے لیکن وہ برف بنانا اٹھاروی شتابدی تک نہیں جانتے تھے جن کے یہاں برف پڑتی ہے وہ برف بنانا نہیں جانتے برف بنانے کے لیے پانی کو ایک وشیش تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک وشیش دباؤ اس کو دینا پڑتا ہے ایٹموسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر دونوں کو کنٹرول کر کے ہی برف بن سکتی ہے بہت جٹل پرکریہ ہے آسان کام نہیں ہے یہ لیکن ہرشوردن کو یہ معلوم تھا اور اس نے برف بنانا اور بنوانا اپنے راجہ میں شروع کیا تھا اس سمیں سے بھارت میں برف بنانے کی پرمپرا برف ہمارے ہاں بھگوان کے دوارہ بہت کم دی گئی ہے لیکن بنانا ہم کو دنیا میں سب سے پہلے آیا اب ہم کو یہ استحاپت کرانا باقی ہے کہ سب سے پہلے برف بھارت میں بنی انگریج لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے برف اٹھاروی شتابدی میں بنائی ہم نے ان سے ہزار سال پہلے برف بنائی ساری دنیا کو یہ برف بنانے کی ٹیکنالوجی ہم نے دی ہے کاغج بنانا پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا کاغج بنانا سب سے پہلے بھارت میں شروع ہوا ہمارے بھارت میں ایک گھاس ہوتی ہے اس کو سن کہتے ہیں اور ایک گھاس ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ان کو تو یہ دونوں شبد اچھے سے سمجھ میں آئیں گے ایک سن ہوتی ہے اور ایک موج ہوتی ہے موج جو ہے نا بہت تیکھی ہوتی ہے انگلی کو کٹ سکتی ہے اور خون نکال سکتی ہے سن والی گھاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے انگلی کو کٹتی واتتی نہیں اور بھارت کے ہر گاؤں میں افرات میں ہوتی ہے اور پھوکٹ میں ہوتی ہے پوروی بھارت اور مدی بھارت میں تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے بنگال میں اتر پردیش میں بیہار میں جھار کھنڈ میں اڑیسا میں آسام میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سن نہ ہو موج نہ ہو تو جن علاقے میں سن اور موج سب سے زیادہ ہوتی رہی ہے اسی علاقے میں سب سے پہلے کاغج بننا شروع ہوا وہ سن کی گھاس سے اور موج کی گھاس سے ہم نے سب سے پہلے کاغج بنایا اور سب سے پہلا کاغج بنا کے دنیا کو ہم نے دیا اور وہ کاغج بنانے کی تقنیق آس سے دو ہزار سال پرانی اور چین کے جو دستاویج ہیں وہاں سے یہ بات مجھے پتا چلی چینیوں کے دستاویجوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے سیکھا تو انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے یہاں سے سیکھا سن اور موج کی رسی سے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلی بیٹری بیٹری سمجھتے ہیں ڈرائی سیل انگریجی میں کہوں تو شاید جلدی سمجھ میں آگا ڈرائی سیل بیٹری سب سے پہلے آدھنک ویجیان نے بھی سویکار کر رکھی ہے وہ مہرشی اگتس سے دوارہ دی گئی ویدھی ہے مہرشی اگتس نے سب سے پہلی ڈرائی سیل بنائی تھی اور اس کا وستار سے ان کا ورنن ہے اگست سہیتہ میں پورا ڈرائی سیل بنانے کی ٹکنالوجی پوری تقنیک انہوں نے دی ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس تقنیک سے بنا کے دیکھا ہے اور ڈرائی سیل بنتا اور ہزاروں ورش پہلے کی وہ تقنیک ہے اس کا مانے کیا ہوا جو دیش کے ویجیانک اور مہرشی ڈرائی سیل بنانا جانتے ہوں وہ ویدیوت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے الیکٹسٹی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کرنٹ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ڈرائی سیل یہی کرتا ہے کرنٹ کے فلو کے لیے ہی ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈائیریکٹ کرنٹ ہے اور آج کی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ہے لیکن ڈائیریکٹ کرنٹ کا سب سے پہلے جانکاری دنیا کو ہوئی تو وہ بھارت میں مہرشی اگتس کوئی ہے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلا سکہ کوئن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھارت میں بنایا اور ساری دنیا کو سکہ بنانا سکھایا یہ جو سندگھٹی کی سبتہ کا اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آج سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا اتحاس ہے اس میں سکے بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے اور سکے کی ڈھلائی کرنے کے لیے بہت ساری فیکٹریوں کی جانکاری اسی طرح سے جستہ بنانا جنک ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا جنک بنانا ہم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جستہ کیسے بنتا جنک کیسے بنتا اور تیروی شتابدی میں بھارت میں ایک پستک لکھی گئی اس کا نام تھا رس رتن سمچ اس پستک میں جنک بنانے کا بہت وستار سے ورنن پارہ بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھایا مرکری جو سب سے مشکل ہے سب سے جٹل ہے وہ پارہ وستار سے برنن اور ایک بہت روچک جانکاری دنیا میں سب سے پہلے بارود بنا وہ بھارت میں بس استعمال اس کا ہوا فلجڑی چلانے یہ روچک بات ہے ہم نے بارود بنایا سب سے پہلے لیکن اس کا بم نہیں بنایا اس کی فلجڑی بنائی کیوں مارنا نہیں ہے نا ہم تو اہنسہ والے لوگ ہیں بارود سے مار بھی سکتے ہیں بم بنا کے کسی کو بلاسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہی بارود فلجڑی بھی بناتا ہے وہی بارود وہ چکری بھی بناتا ہے اور وہی بارود سے انار بنتا ہے تو ہم نے بارود بنایا انار کے لیے فلجڑی کے لیے چکری کے لیے ہم نے بارود نہیں بنایا بم کے لیے اور دنیا نے ہم سے بارود بنانا سیکھ لیا تو انہوں نے فلجڑی نہیں بنائی انہوں نے بم بنایا اور درب بھاگی سے پھر ہم کو ہی مارنے کے کام میں اس کو لائے اور ایک دو روچک باتیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا کرشی کی بات تھوڑی کر لیتا ہوں دنیا میں سب سے پہلا جو اپکرن مانا جاتا ہے سب سے پہلا اپکرن وہ ہے پہیا ویل چکر یہ بھارت میں بنا ویل کا انونشن ویل کا آوشکار بھارت میں ہوا چکر کا آوشکار ہمارے ہوا اس پہیوں کو ہم نے بیل گاڑی میں لگایا اور بیل گاڑی کو چلایا دوسروں نے اس پہیوں کو ہوا جاج میں لگایا اس میں چلایا پہیا تو ایک ہی ہے وہ ہوا جاج میں لگے یا بیل گاڑی میں اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے پہلا کرشی اپکرن دیا پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا اس کے ایک فارہ کہتے یہ تینوں طرح کے حل سب سے پہلے بھارت میں بنے اور ساری دنیا میں یہاں سے گئے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کرشی بھارت سے شروع ہوئی اور دوسروں نے پھر ہماری نکل کر کے کرشی کرنا شروع کیا کرشی میں بیج بونے کی ایک خاص پدیتی ہوتی ہے ایک ہی لائن میں بیج کو بونا یہ ساری وشیش پدیتی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں یہ بھارت نہیں دی ہے ایک لائن میں بیج کو بونا اور پورے کھیت میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھو وہ لائن بلکل سیدھی دکھائی دے اس کے لئے اپکرن ہم نے بنایا جس کو انگریجی میں ڈرل پلاو کہتے ہے وہ ڈرل پویتر ہم لوگ کہتے ہے وہ سب سے پہلے بھارت میں بنا اور ساری دنیا نے اس کی نکل کی آپ جانتے ہیں آپ میں سے جو کسانی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کہ دھان کا بیج پہلے روپا جاتا ہے پھر پودھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودھے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پرتیار روپت کیا جاتا یہ یہ جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان کے بیج کو ایک جگہ بونا پھر اس کو جڑ سہی تو کھاڑ کر دوسری جگہ پرتیار روپت کر دینا تاکہ اتھپادن زیادہ ملے اور کھیت کا نقصان سب سے کم ہو یہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا دھان لگانے کی یہ پدتی اور ساری دنیا میں دھان اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ حیرانی کی بات ہے دنیا کے ایک سو پچپند دیش دھان کا اتھپادن کرتے ہیں بھارت کی نقل کر کے اسی پدتی سے وہ دھان کا اتھپادن کرتے اور ایک مہتو کی بات کے موتر سے بیل کے موتر سے بھینس کے موتر سے کیا کیٹ ناشک بن سکتے کون کون سی خات بن سکتی ہے یہ ساری دنیا کو بھارت نے سکھائی تو کرشی میں بہت کچھ ہم نے دیا تقنیکی میں ہم نے بہت کچھ دیا ویجیان میں ہم نے بہت کچھ دیا اور ہم پرا ودیہ میں چلے جائیں تو اس میں تو سب کچھ ہم ہی نے دیا ہے پوری دنیا کو ادھیات میں دھرم ہے سنسکرتی ہے سب بتا ہے بھارت کے بارے میں ایک روچک جانکری میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا کے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے کوئی دیش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ دھرم اپنے یہاں سے شروع کیا کیونکہ مول بات ہمارے پاس ہے تو سب دھرموں کا پرادر بھاو ہمارے سکشہ میں سے ہوا ہوگا ہماری سب سنسکرطی میں سے ہوا ہوگا تو اگر پرا ودیہ میں دیکھیں پرچند بھنڈار ہے جو بھارت نے دیا ہے اتنا کچھ بھارت نے دنیا کو دیا تو میں آپ سے بس ایک ہی نویدن کرنا چاہتا ہوں انت میں کہ آپ آج کے اس ویاکھان کے بات اپنے من میں کبھی بھی ہینتہ متانے دیجئے لگتہ متانے دیجئے کوئی آتم گلانی متانے دیجئے آپ گرو سے کہیے گھورف سے کہیے کہ بیمان کا آبشکار ہم نے کیا برف کا آبشکار ہم نے کیا اسٹھیل کا آبشکار ہم نے کیا خگول شاستر کا سارا گیان دنیا کو ہم نے دیا گھنیت میں نمبر سسٹم ہم نے دیا ورگ مول دیا گھن مول دیا ویدی گھنیت کے سوطر دیئے اتنا کچھ دنیا کو ہم نے دے دیا ہے کہ دنیا ہمارا سیکڑوں بار آبھار ویکت کرے تو بھی وہ کم ہے ہزاروں بار آبھار ویکت کرے تو بھی وہ کم ہمارے من سے اب یہ ہین بھاونا نکل جانی چاہیے اور آگے کا ایک قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ کہ آج کا ویاکھیان خالی ویاکھیان ماتر نہیں ہے بھارت سواب امان کی مدد سے ہمیں ایک بہت بڑا وشو بیعاپی عبیان چلانا ہے اپنی خوج کو اپنے انونشن کو دنیا بھر کے سامنے اس تھاپت کرنے کے لئے اور پرانی کی گئی گلتی کو ٹھیک کرنے کے لئے جو اعتیاسک روپ سے بھول ہو گئی آپ سبھی اس ابحیان میں لگیں گے میرا وشواس ہے اپنے من سے ہین بھاونا نکالیں دوسروں کے من سے بھی نکالنے آج کی سویاکھیان کا عدش یہی ہے کہ ہر بھارتی کی بھی تر ایک آتم گورو کا بھاو پیدا ہو کسی بھی راشت کے اتکرش کے لئے اس کے ناغرکوں میں ساب ہیمان کے بھاو کا ہونا بہت جروری ہے جس دیش کے ناغرکوں میں ساب ہیمان کا آتم گورو کا بھاو نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اونچے چھرکتر کے نہیں ہو سکتے وہ کبھی بھی دنیا میں سر اٹھا کر کے نہیں جی سکتے اور جس دیش کے لوگوں کے ردے میں ساب امان اور آتم گورو کا بھاو ہوتا ہے وہ آتم ویجائی بھی ہوتے ہیں اور پورے وشو میں بھی ویجائی دھج پھر آپ ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر کے ہر ایک بڑے بھائی بھین کے بھی تر اپنے رشیوں کے پرتی اپنے پوروجوں کے پرتی اپنے دیش کے پرتی اپنے سنسکرتی کے پرتی اپنے پوروجوں کے جیان کے پرتی ان کے چریتر کے پرتی بہت گورو کا بھاو ہونے چاہیے اور وہاں وشہ کیول یہ جو ہم نے کچھ وشہ آپ کے ویچ میں رکھے اتنا ہی نہیں اور بھی بہت وشہ ہیں جب پوری دنیا جیان اور ویجیان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی اس سمئے آج سے لگ بھگ سوا سو ڈیڑھ سو ورش پہلے ایک مہا پور شائی سے دیش میں اس کا نام تھا مہر شید آند سر ستی انہوں نے رگوید آدی بھا شیب بھومی کا ایک پستک لکھی کہ ہمارے ویدوں میں کس طرح سے کتنی ودیائیں ہیں اس میں یدی پی مکھ باون ودیاؤں کا ورنن ہے اس گھومتی ہے یہ وشہ ہمارے پور جو نے ہمارے رش منیوں نے اور ہمارے ویدوں میں بہت ورش پہلے کہہ دیا گیا تھا اسی طرح سے آکرشن دھارن آکرشن کا وشہ ہے گرطو آکرشن کا جو وشہ ہے وہ ہمارے رش منیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا اور پرکاشت لوگ پرکاشت لوگ تو ایسے میں کچھ بھی شہ بتا رش دور بھاش کا ہے یہ مہنشید آنند نے جیسے رگوید آدی بھاش بھومی کا میں لکھا اس سمیہ تو کوئی دور بھاس کی سوچ بھی نہیں شکتا تھا اس سمیہ ٹیلی فون کے بارے میں ویدوں کے منطروں سے لکھا رش آنند کا ایک سلوگن تھا آؤ لوٹ چلو ویدوں کی اور آرئیو تمہارے پاس میں کسی چیز کی کمی ہے خود کو پہچانو اپنے پربجوں کے جیان کو پہچانو اپنے ویدوں کو پہچانو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتم گوروں سے بھر رہے ان کی جائے کے گھوش میں سن سکتا اور آنے والا بھوش میں ایسا ہی دیکھ نا چاہتے ہر ایک بھارت کا بچہ کہیں کہ ہم آج بھی دنیا میں سب سے آگئے ہیں ان کے بہتر نراشہ آتم گلانی کا بھاو نہ درگوید آدی بھاش بھومی کا بھی جرور پڑھنا یہ پستک جو ایک بار پڑھ لے گا اس کے جیون میں ایک شن کے لئے بھی نراشہ آتم گلانی آوش آس آہی نہیں سکتا پڑھنا چاہیے ہم نے اس بھارت ورش نے ہمارے پوروز نے پوری دنیا کو کیا دیا میں نے کہا ایک بہت گہرا بش ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہمارے رشی منیوں کو درش جگت کے بارے میں تو بود تھا ہی ان کو عطندری جان بھی تھا ایک بہت گری بات ہے درش وستوں کے بارے میں تو ان کو بود تھا ہی اور دھرتی پر بیٹھ کر کے وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے بینا دربین کے عطش وستوں کے بارے میں بھی ان کو جان تھا اس کو بولتے ہیں عطندری جان ابھی تک پشم کے دیش وہ آتما نام کا جو پدارت ہے آتما نام کی جو وستو ہے آتما نام کی جو ستہ ہے اس کے بارے میں ان کو ابھی تک بھی بود نہیں ہے اور تھوڑے دنوں پہلے تک تو وہ اس تک اندر تو آتما مانتی نہیں تھے یہ تو ابھی تک کی بات ہے وہاں کے دارشنی کھوں کا بہت دھک دیوالی اپن دیکھ آپ تھوڑے دنوں پہلے تک پشم کے دارشنی کے اس میں آتما ہی نہیں مانتے تھے انیس سو پچاس تک اب بتاؤ ان کی بدھی کا دیوالی اپن کا پیمان آپ دیکھئے ہمارے رشمنیوں کو درشن پدارتھوں کے بارے میں جیان تھا ہی جو نہ دکھنے والی ستائیں ہیں جیسے آتما جیسے پرماتما جیسے پورو جنم جیسے یہ وشیوں کے بارے اتندری عوستوں کے بارے میں ستاؤں کے بارے میں بودھ تھا ہمیں اپنے پوروجوں پر بہت گرو اور عرصہ بیمان ہونا چاہیے یہ تو ہماری ویدوں کی ویدوان میکشم اولار اور دوسرے کچھ ویدوانوں نے ایسی کی انہوں نے نا تو ویدوان ساستر ساستروں کو ٹھیک سے سمجھیں گے اور وید کی صحیح ویاد کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے یہ بیمان سمارا یہ سے چلے گا یہ تو بہت وشیہ ہیں ایک ایک جڑی بوٹی کی پہچان اس کے گن دھرم کا جیان اس کا اپیوگ اس سے کس طرح سے روگوں کا نیوارن کتنے گہرے وشیہ ہیں جیون درشن پورا کا پورا ایک ایک وشیہ میں ہم بہت گمبیر چنتن کرنے کے عوش شکتہ ہے آج کی چنتن کو ہم اسی سنکلپ کے ساتھ اپنے حضر میں سماہیت کر کے ایک برت لے کے جائیں گے ایک پرتیجہ لے کر کے جائیں گے کہ ہم بھارت کے جنجن کو اور پوری دنیا کو بتائیں گے پہلے بھی ہم کسی سے کم نہیں تھے اور آج بھی ہم کسی سے کم نہیں بس بات سنکو پہچان نے کی ہے خود کو جاننے کی ہے خود کو جانا ہی نہیں ہم نے پہچانا ہی نہیں ہم ہم ہمیشہ آتم گلانے کے بھاو سے بھری رہے اب اس آتم گلانے کے اس پر آتم پرونجن کے اس پر ہمارے بھی تر آتم گروہ آئے سوا بھی آئے یہی بھار سوا بھی مان کا دے اور بھن بھن نو شیعوں میں ہم نام نو سودھ کریں اس کے لئے سن سادنوں کی شتھاپت کر سکیں میں آپ کو تھوڑی سی بات ایک اور بھی کہنا چاہتا ہمارے رشیمونیوں نے جڑی بوٹیوں کے دوارہ چکتصہ کی آہار کے دوارہ چکتصہ کی اس کے ساتھ ہمارے رشیمونیوں نے سوری کے رسمیوں سے چکتصہ کی پانی سے چکتصہ اور وایو سے پانی چکتصہ اتنے گہرے وشے ہیں ایک ایک وشے ایک ایک وجیان اپنے بھیتر ایک بہت ورات تالیے ہوئے ہے بس آج یہ سنکلپ اپنے ردائے میں گہرہ بھر کر جانا جب بھی کہیں بات ہو پوری وشوں میں جان وجیان کے یوگدان کی تو اس میں آپ گھر سے سینہ فلا کر کہنا کہ ہم پوری دنیا میں نہ کسی سے کم تھے اور نہ کسی سے کم ہیں اور پوری دنیا کو آگے ہم وہ سب کچھ دینے والے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے بس اس کے لیے ہم سب کے منوں میں گہرہ سنکلپ ہونا چیتے چلیے ایک پرارتھنا اور پرارتھنا کیا جہاں ڈال ڈال پر سونے کی جہاں ڈال ڈال